تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دھولک لڑی میں بھی روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان میں اس وقت کہاں موجود ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بلوانا چاہوں گی بسیم بادامی اور اقرار ہمارے ساتھ ہم تینوں ایک common جگہ پہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور امید آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے ٹکک ٹک ہوں گے ہم تینوں ایک کسی ghar میں موجود ہیں لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور آج کے دن ہم تینوں یہاں کیوں موجود ہیں یہ ایک سوال ہے ایک ساتھ آپ الگ پروگرام کرتے ہیں آپ الگ پروگرام کرتے ہیں میں الگ پروگرام کرتے ہوں اور آج میرے پروگرام میں ہم تینوں اکھٹا کیوں ہیں نہ یہ وسیم بادامی کا گھر ہے نہ یہ اقرار کا گھر ہے اور نہ یہ میرا گھر ہے لیکن وسیم آپ بتائیں کیا وجہ ہے آج ہاں اس لیے کہ آج سات دسمبر ہے اور وہ شخصیت جس نے انہوں نے کہا یہ ہم تینوں میں سے کسی کا گھر نہیں ہے لیکن وہ آدمی جس نے ہم سب کے دلوں میں گھر کیا اور ہم سب کے دلوں پر راج کیا اور راج کرتا ہے آج بھی یعنی کہ جنید جمشید آج ہی کا دن تھا جب وہ ہم سے رخصت ہوئی ایک سال بیٹ گیا ایک سال بیٹ گیا اور پتا ہی نہیں چلا ایسے لگتا ہے کہ جسے مطلب جنید بھائی ہے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہم میں نہیں ہے اتنا ذکر رمضان میں بھی تھروں آؤٹ جب آپ ٹرانس مشن آپ لوگ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جسے ہمیں ہمیں سچی باتا ہے شوائن چند مومنٹس کے جب ان کے بھائی آئے اور وہر اور زبت نہیں کر سکے ورنہ ہمیں لگانی کہ جنید بھائی نہیں ہے کچھ ایسا کچھ ایسی فیل ہوتی ہے کہ ان کی پریزنس اتنی لائیولی تھی کہ وہ لگتا ہے کہ یہیں کہیں گھر اب یہاں آئے ہیں تمہیں سوچ رہا ہوں گے وہ یہاں تھے یہاں رہتے ہیں ہاں اب ہم شوش شروعونے سے پہلے ہم درائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم ہم ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اب ہم لاؤنچ میں آگئے تو وہ ایک ایک رانک ہے جنید بھائی کے گھر میں جو کہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے وہ کتہ نا سفید ہر طرف ہے میں بہت مین میں تھی جب میں صبح صبح آئی تھی لیکن جب اس کے بعد میری آنکھیں کھل دیں فریشنیس ہے اس گھر میں پوزیٹیوٹی ہے چاروں طرف سے اور انہوں نے اپنی لائف میں بھی ہمیشہ یہی فریشنیس یہی انرجی یہی پوزیٹیوٹی پروموٹ بھی کی ہے اس کو خود ایگزیبیٹ بھی کیا ہے پرسنی بھی اس کو بھی شاید ہیا ہے جب وہ آتے تھے قریب تو واقعی پوزیٹیوٹی شور شرابہ اللہ گھلا خان صاحب کیا لیں تو کیسے ہوا جاتا بالکل تو وہی چیز ان کے گھر میں ہی وہ چیز موجود ہے ان کی پیملی سے مل کر آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہم یہاں تینوں آج اسی خاص وجہ سے ان کے گھر پر موجود ہیں اور وہ کونہ جو جنید بھائی کا فیوریٹ کونہ تھا گھر میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے زیادہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے فیوریٹ برطن ان کی ہر چیز جس کی عادت انسان کو ہو جاتی ہے وقتن کا وقتن وہ ساری چیزیں ہم آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں شو کے ذریعے اور اسی دوران آپ دونوں کے ساتھ اتنا ان کا ٹائم کیتا ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسی بات وہ ساری باتیں ہم ان کی شیئر کریں گے آج کے شو پہ ان کی بچوں سے ملاقات کروائیں گے اور کیونکہ ان کی بائی سامنے تو نہیں آ سکتی ہیں لیکن میں پھر بھی جو میرے دل میں سوال ہے جو بہت ساری خواتین وہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ پوچھنا چاہتی ہیں میں کو question paper لے کر آئی ہوں جو میں اندر بھیجوں گے اور اس کو پور وہ بھر کر جنید بھائی سے میری ملاقات اتنی نہیں ہیں میں تو دو تین انٹرویو کیا ہے ان کے اور ویسے سیچ پر ملاقات ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو آپ نے خاص طور پر بدای آپ نے تو کتنا عرصہ ان کے ساتھ بزار رہا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھا بھی ہے انہوں نے کوئی آپ سے ایک بات ایسی شیئر کی تھی کہ ان کا دل جو بدلنا شروع ہوئا وہ پہلی چیز کیا تھی جو ان کا دل بدلنا شروع ہوئا لیکن ایک پاپ سٹار کی زندگی ایک گلامرس زندگی سے اس زندگی طرف مائل ہونا کیسے شروع اچھا میں یہ جو سٹوری ہے وہ خود بھی بہت دفعہ بتا چکے ہیں میں چھوٹی سے ایک بات وہ بھی شیئر کرتا ہوں جو کہ جس کا شیئر تذکرہ نہیں ہوا ٹھیک پر وہ بات انہوں نے مجھے ایک دفعہ سہری کے نشریات کے بات ہم کو ایک ڈیڑ گھنٹا بیٹھے انہوں نے یہ بات بتائیں کہ جب وہ اس طرف آگئے تھے یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے پاس فیننانچلی بہت ٹھیک تھاک پروبلمز میں آگئے تھے شاید ابھی دنیا میں نہیں ہے اس لئے میری احمد ہو رہی ہے کہ بات کرزو ہونا کرے بہت ٹھیک تھاک پروبلمز میں آگئے تھے ایک تو ایسے میں یہ بھی ہوا ایک دفعہ کہ اس وقت کی جو سب سے مشہور ترین ایک برینڈ تھا ایک ڈرنک کا جس کو پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے وہ اس وقت وہ اتنی بڑی آفر لے کر ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اسے معذرت کر لیا ایک تو یہ بات دوسرے ہے کہ پھر بھی جب بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ چلتے رہے تو انہوں نے ایک فلم کے لئے اگری کر لیا تھا کہ میں ایک فلم میں کام کروں گا جی خدا کی بھی ہاں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد اس فلم کے لئے انہوں نے ٹریول کیا اور سارا کچھ کیا تو انہوں نے اپنا ایک وضاقتہ تبدیل کر لی تھی فلم کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو دوبارہ شیف شیو وہ سارا کچھ کروانا تھا جو کہ وہ کہتا ہے میں اپنے آپ سے بہت دیر تک لڑتا رہا چونکہ شویب منصور صاحب 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 کا بڑا گیہرہ تالہ تو انہوں نے شویب کی بار ٹال نہیں سکتا تھا شویب نے کہا کہ تم نے یہ سب کرنا میں شویب سے لڑتا رہا بل آخر میں نے وہ بات مان لیا وہ کہتا ہے میں اپنے آپ سے جنگ لڑتے 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 میک اپ کروانا تھا تو وہ جو صاحبہ میرا میک اپ کر رہے ہیں and i know that lady اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے وہ خاتون وزا غطہ میں کوئی عالمہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیا وہ ایک لاکھ عالموں سے زیادہ بہتر کام کیا ہے کہتے ہیں جنید بھائی کہ جب میں سب کرا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کان میں میرے کہا کہ آپ تو ہمارے رول موڈل ہیں آپ کو کیا پیسو کی کمی ہے کیا ہو گیا آپ کیوں وہ فیلٹھ ہو کے دوبارہ اس طرف آگئے ہیں اور جنید بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایک جو جملہ اس نے مجھے بولا اس نے مجھے کہتے ہیں انہوں نے جملہ بولا اور میرا چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یعنی میں لوگوں کے رول موڈل ہوں اور میں اس لائے کو چھوکے دوبارہ اس لائے پر آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے ایکسکیوز کیا اس خاتون سے کہ میں پانچ منٹ میں آتا ہوں میں ہوتیل کیا میں پیکٹ گیا میں پیکٹ گیا پاکستان اور دوبارہ اس لائے پر آ گیا دیکھیں پہلی دفعہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میں ادر سے آ رہا ہوں یہ آسان ہوتا ہے فیصلہ کرنے پھر آپ کو مشکلات فیس کرنے ہو پھر آپ کے سامنے آفر ہو کے اور اس پر سٹک کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے جس طرح انہوں نے واقع سارا نیریٹ کیا تھا میں بڑا حیران ہوا تھا اکرار کوئی کبھی آپ جس طرح کی پروگرامز کرتے ہیں اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر سچائی کو سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو جنوید بھائی نے کبھی آپ سے بیٹھ کے کوئی ایسی بات کی لائی جنید بھائی جب مجھے شروع میں ملے تو وہ کہتے تھے میں ٹی وی نہیں دیکھتا وہ بہت کم ٹی وی دیکھتے تھے تو وہ مجھے میرے پروگرام کی وجہ سے جب جو پہلی ملاقات تھی دور سال پہلے شاہ تو پھر لیکن جب ہم نے رمضان ساتھ کرنا شروع کیا اور اس میں ایک سیگمنٹ تھا نیکی کا سیگمنٹ جس میں ہم لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ یقین کیجئے میرے اس کام کو کرنے کی بہت بڑی وجہ جنید بھائی بن گئے تھے وہ اتنی محبت سے داد دیتے تھے اس طرح سے گڑے لگا کے کہتے تھے یار اللہ تم سے بہت اچھا کام لے رہا اکرار تم بہت لوگوں کی مدد کریں یار تم ہاری وجہ سے اس سیگمنٹ میں جان پڑ گئی ہے یار اس کی وجہ سے کتنے لوگ تو وہ اتنے پیار سے اتنا سارا دیتے تھے اور اتنا سراتے تھے کہ وہ دل چاہتا تھا یعنی جنید بھائی کے ساتھ پہلا تعروف اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے سریاں میں بھی اور وہ کام جنید بھائی کا میرے دل اور میرا دل ان کے اس کام کے اتنا قریب تھا کہ جب انہوں نے یہ وال چاکنگ ختم کرنا شو کی اور کراچی کے کوڑے کو اپنے ہاتھوں سے ایک شخص نے کیا اروج اس انسان نے دیکھا اور تم نے دیکھا کہ خود بیلچوں سے کدالوں سے کوڑا وہ ٹھکانے لگاتے رہے تو پھر ہم نے اس طرح کچھ پروگیمز بھی کیے پاکستان پاکستانیت وہ صرف دل دل پاکستان گانے تک محدود نہیں تھی وہ ان کی ذات میں سراپا مجسم نظر آتی تھی تو جنید بھائی کے سدو انٹریکشن پھر ہمارے مجھے لگتا تھا کچھ اچھا اور بڑا ہونے والا ہے وہ اگر پرورد یار کی مسئلہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے ایک چوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم آج جنید بھائی کے یہاں گھر پہ موجود ہیں ان کی پیوریٹ گھر کی جگہیں جہاں وہ ریلیکس کرتے تھے بلکل گھریلو شو ہوگا آج ان کی بچوں سے ان کی فیملی سے ملاقات ہوگی آج ہم جنید بھائی کو دوبارہ جییں گے اور آپ لوگوں کو بھی یاد دلائیں گے کہ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک سال ہو گیا گود مارنگ گود مارنگ پاکستان پیارے بابا کیوں چلے گئے ہو چھوڑے کی مجھ کو تم کیوں تنہاں یوں چلے گئے ہو وہ جو پیار تھا کہاں کھو گیا وہ جو ساتھ تھا جدا ہو گیا تم ہی بتاؤ کیسے سہوں جو رام دے گئے ہو جو جو جمشید بھائی کے گھر پہ یہاں اور جمشید بھائی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جنید بھائی کے چھوٹے بھائی ہمارے جمشید یہاں موجود ہیں پھر ان کے بڑے بیٹے آپ پہمیلی کے ہیرو ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم شہر کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں گے تیمور آج ایک سال ہو گیا ہے جنید بھائی کے انتقال کو میں سیریسلی میں نے ابھی وسیم سے بھی یہی کہا کہ ہم بہت پیارے انداز میں جنید بھائی کا ذکر کرنی ہے ہم آپ لوگوں کا عبیدہ نہیں کرنے آئے ہم آپ کو دکھی نہیں کرنے آئے ہم جنید بھائی کو یاد کرنے آئے تو آج ایک سال ہو گیا جنید بھائی کو ہم سے بچھڑے ہوئے بس اس دن کو کافی میں درد کر رہا تھا میں honestly تھوڑا سا دن سے بھاگ بھی رہا تھا لیکی وہ ساری خوفناک memories جو اس ٹائم کا سما تھا وہ سارا رکال ہو رہا تھا بس دعا اور سپورٹ بھی ہے بس ماشا اللہ بچی بھی ہو گئی بیٹی پیدا ہوئی بہت سپیڈی دو سال گزرے ہیں تو میرا مطلب بھائی یکین نہیں آرہ کہ ایک سال بھی گزر چکے لیکن میرے لیے سپیڈی بیٹی 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 چھوٹے جنید بھائی اتنی جنید بھائی سے اس کی شکل ملتی ہے آنکیں تو ناک لگتا ہے جنید بھائی کو گود ملیا اتنی چھوٹی سی وہ بس یہ اللہ تعالی کی طریقے ہوتے ہیں بس ایک distraction کہہ سکتے اللہ تعالی کی طریقے ہوتے ہیں ہمیں ہمیں اللہ تعالی کی طرح سے اس ایک سال میں تم نے کس کس وقت جنید بھائی کو سب سے زیادہ ہمیں اللہ تعالی کی طریقے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالی کی طریقے ہوتے ہیں ہم میں ابھی بھی اس دن میں ہی فسا ہوں لیکن ہاروز بس زندی گزارن ہی ہوتی ہے تو ایک ایسا سمجھے کہ مسک پہن کے بس اپنا کو STRONG کر کے بس دن گزار ہوں یہ ایسا 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 انسید تھا کہ اس دن کا میں کبھی بھی اس کو بھول سکھوں گا اس دن کا تراما جو تھا اور اس کی سارا جو اس کے ایسا ایسا میں کبھی بھول نہیں سکھوں گا تو یہ کہنا کہ میں کب مس کرتا ہوں یہ صحیح نہیں ان کو ہمیشہ ہی مس کرتا ہوں بلکل یہ چیز ایسی ہے جس کا ریپلیسمنٹ کو ہے ہی نہیں بھر نہیں سکتا جی تو یہاں بابر کا نمبر آتا ہے بابر سے پوچھنا چاہوں گی بابر ایک سال ہو چکا ہے بابر کیا کرتا ہے بابر کیا کرتا ہے ابھی پڑھائی کر رہا ہوں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں بابر کیا کرتا ہے اس ایک سال میں سب کچھ ہی دسترب ہویا تو کچھ بھی اس لائن کے بعد سے ابھی ایک سال ہو گیا ابھی ہم ریکاور تو نہیں ہوئے بابر کیا کرتا ہے یہ کہ ایک سال پہلے میں ایسا نہیں تھا جسے اب ہوں بہت زیادہ فرکا ہے بابر کیا کرتا ہے ابھی ہم سب ملکے چیزوں کو آگے لے جانا ہے تو تھوڑا رسپونسپل ہو گیا بہت زیادہ رسپونسپل ہو گیا ابھی کو شکایتیں ہوتی تھی اپنا کام طریقے سے نہیں کرتے ابھی رسپونسپلیٹی زیادہ آگئی بہت زیادہ آگئی پہلے کی مقابلے میں ابھی اسے دانٹ پٹی تھی کسی بات پر دانٹ نہیں مگر وہ سمجھاتے تھے نماز پر تو پانچوں وقت کی نماز پردو تو تم وہ فالو کرنے کی کوشش کر وہ چیزیں لیکن عائدتا ہوں بہت بہت چیزیں نماز پردو وقت کی نماز پردو تو وہ باتیں جو چیزیں بتاتے تھے اب اسے زیادہ باتیں بتانے والے نہیں ہیں تو کچھ سے ہی کرنا ہے تم تینوں میں سے سب سے فیوریٹ بیٹا کون تھا وہ جو لادلا نہیں ہوتا زیادہ اظہار کرنا محبت کا حق کرنا تینوں میں سے کون اظہار کرنا محبت کے نام جئے گئے رہتے ہیں میری دادی مجھے والی ایت کہتی تھی والی ایت ہوتا ہے بہر کا بڑا تو بیسی لئی اببہ والی ایت تھے میری دادی نے مجھے والی ایت بولا تو بیسی لئی اببہ کے لئے بھی میں والی ایت تھا بابر was the middle one زارہ was one and only سیف was the little one little one, middle one, one and only and بالی ایت سب کی اپنے نام تھے اپنے اپنے پیورٹیز اپنے نام تھے اچھا تو تمہوں کے ناموں کے علاوہ ان ناموں سے بھی تمہوں کو پکارا کرتے بلکل اور سب سے زیادہ کام کس سے لیتے تھے وہ پانی پلا دو, چھٹانگ دبا دو میری شرد نکال دو کس بچے سے سب سے زیادہ کام لیتے تھے بیسی لی دبانے کا ہمارا ایک چین چلی زندگی پہ پہلے میں دباتا تھا جب میں پڑا ہو گیا تو کہتے تھے آپ تمہارے ہاتھ درد کرتے پہ بابر ہو گیا تھا جب بابر پڑا ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بابر کے بھی درد دینے لے گا اب سہید کرے گا بیسیلی چین میں ہمارا یہ چلا ہے over the years اچھا زیادہ باتیں کس کی مانا کرتے تھے تینوں میں سے چاروں میں سے بیٹی بھی باتیں کس کی مانوائی جاتے ہیں بیسیلی مسئلہ ہوتا تھا سب ملکے بیٹھتے تھے اگر کوئی ہوتی تھی بات دسکشن ہوتی تھی تو سب ملکے بیٹھتے تھے اور ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ بھئی کیا کرنا یہ کیا کرنا سب کے opinions لیا جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے بیسیشن بنائی جاتے تھے اچھا بادامی آپ لوگوں سے آپ سے اور اقرار سے جب وہ گفتگو کہہ رہے ہوتے تھے اپنے بچوں کی تو سب سے احس دکر کس کا ہوتا تھا تیموں میں سے ہمارا بچوں کے حوالے تھے مزاق میں بڑا باغ ہے میں نے ان سے کہتا تھا یار میں آپ کو میں نے کہتا تھا میں آپ کو احترامن جائے وہ بھائی کہہ دیتا ہوں میں نے کہا میرے والے صاحب کی ملکے ہیں آپ کے بچے اور یہ پیٹرن یہ مزاق ہم بار بار کرتا تھا اور اونر بھی اور اونر بھی ہوتا تھا اور پھر تو بہت ہوتا تھا پھر تو اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ ایک دن مجھے ٹرانسوشن کے دوران کہ آپ میں آپ تجھے ملوائی دوں کہ میرے والے سے مجھے کتنے بڑے ہیں اور کتنے ملوائی دوں سب آپ کی ملکات ان لوگ سے ہوئے اس دن میں نے ہمارا بڑا شوگر لگا میں نے کہا آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے بیٹوں کی عمر گا ہوں ہمارے 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 بتائے بغیر ہمارے صرف ہمارے 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 اچھا سب سے چھوٹے سائف اللہ سائف اللہ کم بھولتا ہے تھوڑا شرمیلہ ہے نہیں صرف ابو سے ڈاانٹ سائف اللہ وہ کس بات پہ بڑا کرتے پیار تو کرتے ہیں اب با لیکن ڈانٹ بھی پٹی ہے ان کو پٹی تھی موسکر نے بتا دیا آپ کو کس بار پر پٹی مجھے دا دیا سب سے کم ڈانٹی پڑی ہے سب سے کم سب سے کم اس زمانے میں سب با بھی تو اس کے بعد مجھے تو مجھے تو لیٹری دی اور موسیقی زیادہ سارا غصہ ان لوگوں پر اتا رہا آپ پہ نہیں آپ پہ زیادہ لاد مجھ پہ تو بتا ہونے بس ہلکہ ہلکہ کہ یہ کر لو یہ کر لو بس مجھے تو نہیں کیا ہاں نہیں نہیں اب بو سے میں پوچھوں انگر اس سال میں سب سے اب بو کی چیز کونسی چیز مس کی ہے گھر میں ایسی ایک چیز تو نہیں ہے ان جنرل پورا پورے یادات ہیں کہ آتے سے وغیرہ پورا ایک چیز تو ایسے نہیں ایک چیز کوئی ایسی یاد نہیں آتی کیا ان کو کھانے میں کیا پسند تھا کھانے میں کھانے میں ہلیم کھاتے ہیں ہلیم چاک سے کھانے اور دیش خانے دیش کھانے جارہا پسند کے لیے کونسی ایسی عادت ہے آپ کی صرف اللہ جو اببو سے ملتی ہے میں ہر بیٹس سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کونسی ایسی عادت جنید بھای کی سب کے اندر باپ کے اندر ایک ہی عادت تقریباً سب کے اندر ہوتی ہے ہر بچے کہانے صرف اللہ کے اندر کونسی عادت ہے اچھا کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنے كائلیس ہوں اببہ لطلی گاڑی میں ہوں گے ہاں ماشمانا بیان ہے کہتے ہیں کہ باتھروم سے فول ہاں گاڑی میں بیٹھیں ہاں رہاں سے بھولتے ہیں کہ گلاسز ہاں رسٹران بھول کے تلے جائیں گے اچھا کہتے ہیں یہ تو ان کی مہین چیزیں ہاں 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 یہ سب میں ہی ہے تینوں میں ہی ہے یہ تو سب میں ہی ہے لیکن چھوٹی موٹ چیزیں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جیسے کھانے وغرہ بھی کہتے ہیں تم لوگ جیسے پسند ان کی دل جاتی ہیں ہاں تو جیسے اور وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب جیسے بچے اور باپ کی سونے کا سٹائل بھی سیم ہوتا ہے جیسے میرے میاں بھی بچے بھی سوتے ہیں تو وہ ایک عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی اس طرح کی چیزیں بھی تکیے کی نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تکیے کی نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تینوں ہی ایک جیسے ستائے ہیں مجھے سیائے پہتے ہیں بابا پہتے ہیں بھائیوں کی بہت ساری عادتیں ہیں آپ کی امائیوں بھائی مطلب آپ کی کیا عادت جنید بھائی جیسے ہی ہے جنید بھائی جیسے ہی ہے جنید اور میں دیکھو بھائی بھی آپ دونوں میں فرق کتنا تھا ایک سال ایک سال اوپر تالے کے بہن بھائی unlike جنید بھائی میری پچاسہ سال ہوگی اور میرا اور جنید بھائی پچاس سال کے ساتھ رہا پھر جب سکول میں تھے تو جنید بھائی مجھ سے کلاس آگیا ہوتا تھا اور ہم نے میرے والد صاحب اے پاس میں تھے تو ہم نے بہت زندگی ہے اے پاس کے باسس پہ اے پاس کے پلانٹس پہ بھی جاری ہے تو میں اور جنید ایک کمرا شیر کیا کرتے تھے ہم نے کچھ سات سال ایک کمرا شیر کیا ہے لڑائی بھی خوب ہوتی تھی آپ دون کے دن بہت زیادہ بھی ہوتی تھی بہت زیادہ بھی ہوتی تھی ہاتم پائی والی ہاتم پائی ہماری صرف اکتفہ ہوئی ہے اچھا ایسی زبدست ہوئی ہے وہ جو ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ کے ایسے زور دوسرے جیتا کون یار جیتے تو وہ اب چھوڑو رہنے میں لیکن ایک دوست بہت اچھا دوست ہاں وہ تری گرازدان جو جو انسان مس کرتا ہے لائفن اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہماری دو دو مہینے ملاقات نہیں ہوتی دو دو مہینے ملاقات نہیں ہوتی لیکن واتس اپ پہ اور ویسے ہماری سیکنڈ دے بات ہوئی ہوتی تھی کچھ چھوٹی سی بات ہو اس مشورہ کر لینا کوئی اس طرح مسلاہ ہو مشورہ کر لینا کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے ہماری ایرپورٹ پر لائنج ملاقات ہوتی اچھا چھوٹی بات ہی تو کھدر جا رہا ہے ہاں اس طرح بھی ہمارے ساتھ ہوا اچھا لیکن ایک وہ باونڈنگ ہمیشہ رہی رہی تو ایک بڑی ایک آپ دونوں میں سے امی کا لادلا کون ہے زبتا اوہ جونید بھائی جونید بھائی ہاں اور دونوں میں سے جیسا تاہمی بتا رہا تھا ہمارے گھر میں بہت اس طرح کا رواج تھا اچھا حالانکہ جونید بھائی سے صرف ایک سال بڑھا تھا بنا اس کو جونید بھائی کہتے ہیں اور میری والدہ کے طرف سے خاص انسٹرکشن میرے چھوٹے بھائی بھائی مجھے ہماریوں بھائی کہتے ہیں اچھا وہ بھائی سکر اسپیکٹ کا ایلمنٹ اور کبھی کبھی جونید بھائی یہ بلکہ کبھی نہیں بہت زیادہ یہ اپنی اتھوریٹی اسرائز بھی کرتے تھے اچھا کہ میں بڑھا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کا جونید پھر حق نہیں لبھایا کرتا آپ جب چھوٹے تھے تو بہت مستیاں کرتے تھے بہت مستیاں کرتے تھے بہت مستیاں کرتے تھے کتے بھائی ہیں آپ نے total ایک تین بھائی تھے چھوٹا تھا اچھا بیچ میں بہنتی لیکن وہ بہت چھوٹے تھے بس وہ میں اور جونید رہ جاتے تھے وہ ساتھ مستیاں کرتے تھے تو ہمارے گھڑی پڑی ہیں ہمارے گھڑی ہیں ہمارے ساتھ سے تو شیطان بچے تھے شیطان بچے تھے تو عمومن میں جونید بھائی کو آگے کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے جونید بھائی سب سے زیادہ کون سا بچہ زیادہ ملتا ہے تینوں میں کچھ نہ کچھ عادت کچھ نہ کچھ bits pieces ہیں جونید بھائی میں شکلن مجھے لگتا ہے کہ منجلا بیٹا میڈل والا بیٹا بابر جو میڈل من ہاں تینوں میں سمجھ لو کہ ہماری فیملی میں پہلی دفاع ایک نیفی لیول پہ ایک ایلاد پیار اور امی اور بھابی سب بہت پیمپرد بچے اچھا اور وہ وقت ہے کہ مجھے ہمیں لگتا تھا جونید بچے ہمیں باپ بن گیا تو تینوں میں وہ بات ہے جونید بھائی بچے پھرنا راتوں کو جاگنا اس ٹائپ کے نہیں یار تھے بھی نہیں بھی دیکھو جونید بھائی کی اپنی کمیٹمنٹس ان کی اپنا بہت کچھ تھا وہ بہت خالہ کی کوشید بہت کرتے ہیں لیکن اس طرح تین نہیں دے سکتے جو ایک آدمی کہیں نوکری کر رہا ہوں جونید بھائی کی بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں اچھا تیمور میں لیکن میں سے کہتا ہوں وہ اچھی چیزیں اٹھا بولی چیزیں اس طرح جیسے راتوں کو اس سے ملی بھی ہیں ہماری تینوں کی آئیسایت جو ہے یہ سیم اببہ کی آئیسایت جو ہم تینوں میں ہیں ستگمیتظم جو ہے رابہ کو تھی وہ ہم تینوں کو ہے اچھا اور ہمیں ایچ چیز کو بنے سب یار کیا جو جو صرف جو میں جو 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 چیزیں والمبیتی ہے ۔ جب ہلوں کچھ سکتا ہے؟ مشلم جب مجھے دور کیا زارہ مجھے دور اگر مجھے مکلی ہمارا کے دماغ پیدا ٹھائیں در بلاد دانی یہ ہماری سخت جان ہے یہ دونوں ہماری سخت جان ہیں پلر ہے ہمارے تو یہ ٹوٹ گئے تھے نہیں ہے کہ ایک دم میں یہ کیا میں جب ایک دفعہ آیا ہے جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے انسلیت تو وہ ایک بڑا شوکنگ تائم تھا وہ میں ایرپورٹ سے اتر رہا تھا بہار نکل رہا تھا پھر میں نے ٹیلیریجن پر دیکھا یہ مجھے تو پتہ نہیں تو جب وہ لوگ میرے پاس رونے لگے پھر مجھے ایک قب سے گوایا کہ اگر میں کوٹ گیا یہاں ان کا کیا بنا ہے تو وہ ایک بڑی اندر کی بڑی قسم اکشکی تو میں جب پہلے دفعہ ای ای آروای سیٹ پائے تھا, میں واسیم اور اکرار مدیر آدھائیں اور ڈاوڑا اور 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 نوڑلی دیاری ای آروای فیملی پورا وہ سٹ تھا اور بالکل ایسے مجھے لگ رہا تھا تیمی کہ کہ میں جانب سلوں میں جانب بھائی ڈاؤس اور سارے کوئی سے ایک بہت ایک علاقہ تھا اس سے مجھے احساس ہوا کہ جانب بھائی کا اس سٹوڈیو کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ اس سٹوڈیو موجود لوگوں کے ساتھ عاصلہ بھی بنامی کے ساتھ بڑا کام کیا ہے توہارے ہی میں نے ایک شو میں دیکھا تھا جانب بھائی میں دو شو اس کے تھے اور انہوں نے اپنے موپر تولیہ ڈالی اپنی اپنایت سے بھرپور رہی ہیں کہ انسان بھولنا بھی چاہے کہ اس تکلیف کو اس غم کو اس دکھ کو لیکن نہیں بھولا سکے وہ چیز بار بار اور جب ہم لوگوں نے یہ سنا تھا جو ان سے ایک ایک دو دفا بھی ملے ہوئے ہر کوئی یار بھائی میں میک اپ روم جو ان سے ملاوا بھی نہیں ہے وہ رو رہا تھا یا میری ساس رو رہی تھی گھر میں مطلب وہ تو کبھی ملی نہیں ہے کتنی خواتین رو رہی تھی جو ان کی ناتیں سنا کرتی تھی کتنے لوگ رو ہیں اس دن جب جنید بھائی کی انتقال کی خبر آج سے بیس دن پہلے کراچی کی سڑک پہ میں 11 تار پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا سیاسی موضوع چل رہا تھا اتنے میں میرا پروڈیسر کہتا ہے اب جب رہا ہم ریکارڈ ہو رہا ہو تو پروڈیسر کو اس بات کا پتہ ہے کہ انلیس کی بہت ہی امپورٹنٹ بات نہ ہو he would not interrupt the show اور فرم میں آکے کانو کے بات رہے شو کے دورہ میں روڈیسر کہتا ہے وہی خاتمن آپ سے ملنا چاہتی ہی ہی میں تھوڑا سا اررٹیٹ بھی ہو گیا کہ یار ابھی شو چل رہا ہے تو بھر بریک میں ملنے گا ابھی پس نے اسے سے اتنا کہا ہی تھا اتنے میں خاتمن خود آگئی and she ایک بہت ہی camira ریکارڈ بھی ہو نے چلائیا نہیں اس کو she started crying loudly like anything اور کہنے لگی مجھے آپ کو دیکھ کے جنید جمشیر یاد آتے ہیں میری خواہش ہی میں زندگی مجھ سے ایک دفعہ مل لے آج آپ مل گئے ساڑا کوئی جنید بھائی آنا یہ وہ پیار محبت ہے جو آپ دنیا بھر کی دولت دکھے نہیں خرید سکتے اور وہ ساہی دولت سامیت کے لے گئے ہیں وہ محبت کے پیار یہ تو اللہ دلوم بڑا ہے یہ تو یہ کمان ہے ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں تو آج ایک سال ہوگیا ہے وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے جنید بھائی سے ہم مل کے آرہے ہیں جنید بھائی کی باتیں ہیں تقریباً ہر دوسرا آدمی جنید بھائی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اب کبھی ہوتاً آپ کی کانوں میں آواز آرہی ہوتاً لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتاً یہ وہ بیٹھا ہوا ہے جنید بھائی کے ساتھ آتاً یعنی یہ لوگ association حقیقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں وقت کے بعد دوبارہ واپس حاضر ہوں گے ہم یہاں اس پک جنید بھائی کی گھر پہ موجود ہیں بسیم بادامی اقرار میں اور جنید بھائی کی فیملی ہاں موجود ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا گوڈ مارنی پاکستان مرنے ہے بڑھایا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سینچا ہے لہو دیکھے جو بستان محمد خیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیشہ نے محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد امہ کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ حفاظت کرو اپنی مانگی کی زمانہ ہو ایسا قریب آ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کی خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے سبحان اللہ وسیم وسی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور وسیم بھی کافی عرصے ساتھ رہے ہیں جنید بھائی ہے ہے نا وسیم آپ جب ناچ پڑا کرتے تھے جنید بھائی کے یہ پڑھو یا یہ جنید بھائی کرتے تھے جنید بھائی کرتے تھے جنید بھائی کرتے تھے اور ماشاء اللہ خود بہت اچھا کرتے تھے تو اچھا سنتے بھائی ہر حالے سے گائیڈلے کرتے تھے ان کا بات ہر حالے سے بڑی سپورٹ سپورٹ شروع میں رمضان نہیں ہو جانتے جب ہی پہلے دفعہ آئے اور پہلے دفعہ کلام پڑھا تو ہمیں مجھ سے کہا بھائی کرتے تھے خان صاحب نے کہا خان صاحب نے کہا آپ کو خان صاحب کیوں کہتے تھے آپ کو تو نام خان ہے ہی نہیں کیوں کہتے تھے محرار ہوتے میں اکثر ان کو نام پڑھتے تھے ایسی ہمارا ملاق بہت چلتے رہا ان کو برے میں کہتے تھا یہ جو آپ نے صور لگایا اس کو اس طرح پڑھا گیا خان صاحب نے کہا 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 یہاں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شایف پارا اسلام علیکم جنید بھائی نے بہن بنایا بہت اچھی اندرسٹیننگ پڑھا گیا نظراتی کی کچن میں آپ کے ساتھ آکے آپ کو بچاتے بھی تھے محرار ہمارے ساتھ جنید بھی بہت شایف پارا کچھ بہت شایف پڑھا نہیں شخصیت تو کھانا کھانا کھانے کیلئے کھانا 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 جاتا تھا لیکن وہ بہت مجھے سپورٹ کرتے تھا جو بھی مجھے تنگ کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی مجھے تنگی نہیں کیا میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں سب کی اور زہر بات ہم سب کے نام میری نام کے ساتھ ہیں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں میں کیا تھی کیا ہوں وہ سب جانتے ہیں آپ نے مجھے بکایا تھا کہ شاہی ٹوپرے کی فرمائش کرتی میں جب ہی کھانا بناتی تھی وہ پاس ہمارا رمضان تھا تو میں ان کے ساتھی تو وہ مجھے دیکھا تو بڑے کچھ ہے مجھے لگا کہ ماشاءاللہ جنید بھائی تینی بڑی شخصیت مجھے پہچانتے نہیں ہوگا میں نے کہا کہ میں شکرا ہوں میں اس چینل بھی تھی کہنا ہے میں تمہیں جانتا ہوں میں نے تمہیں دیکھا ہے کبھی کبھی دیکھا لیکن دیکھا ہے تو میرے لئے وہ بہت سوشی کی بات کی دیا بہت اچھی بات کی مجھے جانتے ہیں اچھے میں کھانا بناتی تھی روزانہ تو مجھے کہتے ہیں تم ساری چیزیں بناتی ہو تو ایک چیز کیوں نے بنا تی ہو تو شاہی ٹوپ traveling наверное بھائی کونی بناتی تو میں نے کہا شاہی ٹوپرے جنید بھائی وہ تو اس نے ان کے ساتھ وہ جب مدی کیا اور اس نے ایک جعطی ہے nouڈی مجھے ہیں تو میرےoitین بھائی کو کسی بھی نہیں ہے مجھے ہیں کہ سیڈیو کو مشکل ہو رہی ہیں میرے بھائی کو اس نے کہا میرے بھائیوں کو کہ manifest مجھے ہم نے کہا کہ میں تمہارا بھائی مجھے اسوں نے نے آپ کو حرم کی ب android آپ کے بحال دیگر نہیں ہوں تو آپ ان کو حرم کی بند est مجھے سب کو تو انہوں نے مجھے ساتھ ایک ویڈیو بنائی میری موبائل سے اور میری سر پر ہاتھ رکھا مجھے کہ آپ میری بہن ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں نے ثابت کر دکھایا کہ واقعی میں ان کی موتی ہوں اچھا کیا کیا ایسا ہوا میں ماشاءاللہ سے ان کی کمپنی کا میں حصہ ہوں اچھا ہم ساتھ سام کریں جزاپور کا میں حصہ ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک جو رشتہ تھا وہ جو مجھے دیکھے گئے کیونکہ فیملی نے اس رشتے کو آنے بھائیا اور آنے بڑھایا میں بہت کشی ہوں اچھا جب جنید بھائی کے کھانے پینے کے شاکین تھے جیسے اب ہوتا ہے فرمائشی پروگرام ہوتا تھا گھر میں یہ پکے گا یہ پکے گا یہ والی بات میں آپ سے بھی پوچھے ہوں اور اقرار آپ سے بھی کیونکہ بہار آپ لوگ کے ساتھ ہوتے تھے ہوتے گھر میں ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا انسوڈنٹ بتاتا ہوں ہم لوگ جو تھے چھوٹیوں پہ گئے ہوئے تھے لندن تو ایک رات کو آئے کہ میں نے بہت ہی بہترین کھانا کھایا اور کل ہم جو ہیں ہم وہاں جائیں گے ٹھیک ہے چلو ہم گئے اس جائے کا نام تھا وڈی گریل ہم وہاں گئے ٹرکش کیزین بہت مزا آیا بہت اچھا رہا نیکس ڈی بھی بولا کہ چلو وہیں چلتے ہیں تیسرے دن چوتھے دن پانچوے دن بھی یہی کھا کے وہیں چلتے ہیں ہم نے کہا اببہ پلیز ہمیں تھوڑ دے کیا ہوگی پانچوے دن لگا تار ہم لوگ ٹرکش نہیں کھا سکتے لیکن پانچوے دن بھی ہم گئے وڈی گریل مجھے یاد ہم نے پیتھ دے بھی ٹرکش کیزین کھایا جس سے میں نے اندازہ لگایا آپ نے سن جائیں گے کیا گیا جنہین کو سائکلنگ اس نے شروع کی ویٹ کے لئے ویٹ کم کرنے لئے جنہین نے نئی سائکل لئی بڑی نئی کٹ لئی جنہین نے سائکلنگ پوری کٹ کے ساتھ صبح فجر کے بعد اس نے سائکلنگ پوری کٹ کے ساتھ پراتھے سائکلنگ کرنے کے اگڑا ناشتہ جنہین نے کہا اتنا آپ نے دیکھو بھیلد کیا اتنا پسیرہ نکالا جنہین نے کہا جنہین نے دیکھو بڑی ناپ گا بڑی ناپ گا چیلنگ میرے لگا ہم وہاں رسیہاں ہیں اور آپ نے اپنا اورڈر کرنا ہے ہم بڑے فارمل طریقے سے بیٹھے ہیں ساتھ آپ کو بھی پوستنگ ساتھ لیتک تو سب نے اپنی بھی ڈیش آر کر دی تو میں نے ایک ڈیش آر کر دی تو چکن مہلما اب سب کھنا ہے جب سب کھا رہے ہاں میرے سام نے اسے اپنا سا کین رکھا رہا ہوں اسے چکن کریم پڑی گی تو میں سب با کوئی سٹارٹر ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں سب کھنا ہے جب سب کھنا چاہیے کیا یہ پڑی ہے تمہارے سمجھے عجیب وہ سارا معاملہ ہوا جنبائی نے اتنی کٹ لگائی ایک سال تک ایک سال تک کہتے ہیں کہ یہ بہت اشار ہے چکن ملو کا بڑا شوق ہے اسی لئے یاد ہے آج تک چکن ملو جب جنبائی نے کہ یہ بہت اشار ہے چکن ملو کا بڑا شوق ہے وہ اتنی سے اسے لاغے دبا رکھا اور یہ بات کر رہا ہوں آج 87 میں تو ان کو یاد دی ہے ہمارے مہینے میں ایک آنے میں ایک نیاری دے ہوتا تھا اچھا آپ سب لوگ ملکر گروپ میں کھایا کہتے ہیں اب جب ہمیں افتار اور سہر کی بیٹ میں بے کھتا تھا تین چار گھنٹے وہ اپنے روم میں آرڈر کر کے اور پھر میرے دروازے میں دھگ 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 آجو نیاری کھائیں اور میں ہم ٹورز بھی ساتھ کرتے ہیں میں ٹورز میں بڑا میں حیران ہوتا تھا ایک دفعہ انہوں نے کہا کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا جواب میں وہ کہنا لگے کہ تو دیکھونا یہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کا ابھی جا کے ہم کمرے میں ریسٹ نہیں کریں گے ہم جا کے اچسائز کریں گے جم کریں گے گھنٹا اس کے بعد سوئیں گے کھانے کے ڈیبل میں جب ہم آئے یہ سیشن ستم ہونے بعد تو بیرانی کھا رہے ہیں ساتھ میں کوڈرنگ بھی پی رہے ہیں میں نے کہا یہ جب آپ نے عوام کو امپریس کرنے کے لئے نہیں ہے کہ ہم جم کرتے ہیں یہ کیا بڑا کر کرنا پڑتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اکرار کبھی آپ کے ساتھ ہم نے وہاں صحیح ٹیبل ہوتی ہے وہاں تو انہیں تب رہا کے کھاتے اللہ کھانا ماشاءاللہ میرا بھی ایسی یہی اصول ہے کھانا چاہیے آپ کو اب پر چالیس میں ترین میں چالیس میں ترین میں پہنے وہ جو آپ کا پروگرم بنا شاہر رمضان میں جو نہیں کہا کہ بھی اس سیاری پہ کھارے کمیں بہت ہے بہت ہے کہتا ہے کہ فکر میں کہا اپنا کوٹہ پورا کر لے پہا ہماری ڈیل ہوتی تھی کہ علما کے سیگمنٹ میں انہوں نے جیدہ بولنہ جاتا تھا میں اس وقت کھانا پورا کرتا تھا اور اس سے بہلے وہ کھا لیتے تھے کبھی لوگ نات و جارہ پڑھ رہے ہیں ایت تائم دی پہ کرتا کہ اور ان کو اندال ہوگا کہ کھانا میں کم ٹائم رہ گیا تو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ہی وڈسی کہ میں فرم میں تو نہیں ہوں تو مجھے اشارہ کر دے کہ کھانا وہ فرم سے آؤڑا ہے تو وہ کھان کے بعد ایک دن واسی بنائیں گے اور ایک دن جنید بھائی بنائیں گے وہ کھانا بناتے تھے ساری اسی کو تو میری ہوتی تھی وہ کھانا بناتے تھے کچھ دن تو انہوں نے بڑا بنایا کھل جوج طریقے سے پھر میں اب نہیں بناوں گا میں نے کہا وہ گر cerc پھر کے بعد گئے اور اب کھانا بناو گے کوئی اچپریمنٹ کیا ہمیں گھر میں آکے بنائے و مینا یہ بنایا تو ل танراہ ایسے جو آپ انہوں نے پیچھے پڑے دیں گیا اسے نقصر پہر دیں گیا ایسے ہماراکی چیز دیں جو بیشتے ہیں جیسے ہمتور ہیں ہم ہر وہ ایک fasten س�رہ گئے تو ان ازار ان کا پاک کر پہ بڑک لگا آپ اسی بھی دیاہ以前 اچھے چیز تھی تو وہ کھا تھے وہ کھا تھے کچھ کچھ چیز کھارے جائے وہ نے کہا یہ چکھو ہم سب کو بولا تو ہم نے کہا بابا یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ جو پولر بیرز اور بیرز وہ یہ کھاتے ہیں اور اس سے ہم کھائیں گے تو پتہ نہیں کونسی آپ کو سٹیمنا اور ابیلٹیز آجات ہیں یہ کھاؤ وہ کھجور کا پیسٹ کھجور کا پیسٹ مجھے لگ رہے کہ منا کٹ ٹائپ ٹی بری تھی تھی آپ کو بری لگ رہی ہوگی نہیں شیف مجھے لگ رہے کہ ہم آئیں اٹھیاں لکھل دیتا وہ آرام سے کھا رہے تھے وہ کھا رہے تھے وہ کھا رہے تھے ہم نے ان سے اتنا سیکھا ہم نے ان سے اتنا سیکھا کہ وہ بریکس میں ہوتے تھے تو وہ لگا رہے تھے ہنس فری اور وہ پتہ نہیں کیا کا کام کر رہے ہوتے تھے کی وقت میں مجھے لگتا تھا یار ایک انسان ایک وقت میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے ہر ایک سے رابطہ ہر ایک سے کانٹیک وٹسٹیپ پہ ہمیں میسیج ان کے آتے رہتے تھے آوڈیو نوٹس لمب لبے اقرار یہ کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کھوڑے کی کیمپین کر رہے تھے وہ اتنی انرجی اتنی پوزیٹیوٹی یہ نہیں کہ وہ چلے گئے تو ہم ان کے بارے میں ہم ان کے بارے میں ایک ان کے بارے میں میں واسیم سے کہا ہی تھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی ٹرانسمیشن بہت سارے اور لوگوں نے کیا چلے جاتے ہیں چھوڑ کے کسی اور چینل پہ اتنی اچھی دسکشن نہیں ہوتی ان کے بارے میں جتنی جو نیت بھائی ان کے ہوتے میں سے جانے ان کے ہوتے میں ہوتے میں ان کے ہوتے میں ان کے ہوتے میں لیکن جب یہ سیٹ لگا ہے اس رمضان کا تو جب اس سیٹ پورا کمٹلیٹ ہو گیا اور پوری یہ تین اس سیٹ کو دیکھنے کے لئے گئی ہے تو سٹارٹنگ فروم سی ای او اور چائے پلانے والے ہمارے دوست تک وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں اس سیٹ پہ اور دھاڑے مار مار کے روئے ہیں جنر بھائی کو یاد کر کے جب ان کے بعد پہلا سیٹ ہوتے ہیں اتنی محبت انسان چھوڑ کے گئے خوشنصیب انسان ہوتا ہے جو اتنی ساری محبتیں سمیت لے سا ہے واسیم اب جب ترانسمیشن ہو گئی تو تب آپ نے کہاں کہاں مس کیا اس دوران جب ترانسمیشن آپ کر رہے تھے وہ میں آپ کو ہونسٹی بتا ہوں ایک سیسی آتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا بڑے گا ورنہا اگر میں ستکرا تو میں نہیں کر پا ہوں گا یعنی آپ کو اس کی ایک اور مثال دے تا ہوں جنید بھائی کا حادثہ ہوا بہا سارے دن گزرے پھر ہم لوگ ساتھ فلائے کر کے باڈی لینے گئے جب ان کا فنرل دے آیا تب تک میں اتنا زیادہ اگزاوست ہو گیا تا مطلب مجھے لگا کہ اب میں پولیپس کر جاؤں گا تو ایکچولی ہوا کہ ان کی فنرل کے بعد اقراہ میں نے کہاں گھر چلویا یعنی جب ان کا فنرل سپارے ہوئے میں قبرستان اس وقت گیا ہوں میں قبرستان نہیں گیا جب سب تتفین کر کے سب نکل گئے خالی ہو گیا تا اس کے بعد جنازے ہم دونوں یہیں آگئے ہاں گھر آگئے جنازے کے تو رمضان ٹرانمیشن میں میں ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جھوٹ پہنے آپ پہ تاریخ کیا کہ نہیں ابھی میں نے اس باہر میں کوئی سوچنا نہیں پہلے دن یہ تیہ کیا تھا میں نے روسیم نے کہاں ہم نہ بالکل روئیں گے نہیں اور نومل ہم کرنے کی کوشش کریں وہ بھلا ہو ہمائیوں بھائی کا جیسے یہ داخل ہوئے ہیں ماشا اللہ بلکل بولنا اسی انداز میں انہوں نے گلے بھی اسی طرح سے لگایا جیسے جنید فائلا تو میں تو زبت میری پہلی ملاقات تھی تو میرا زبت کا بندن ٹوٹا تو ابھی رونہ شروع ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہوتا تھا کہ سیری کا سیگمنٹ سیری کے سیگمنٹ میں تو نہ چاہتے ہو روزانہ اس طرح آدھتے تھے اب میں نے علماء سے سوالات کرنے وہ سیگمنٹ کی سمیداری جنے بھائی بھی ہوتی تھی وہ لوگوں کو اشارہ کرتا تھا آپ جانے ہم آپس میں آپ جانے اور یہ مولگیاں کھانا کھا رہا ہوں تم مجھے ہوتے تھے وہ سیٹ کو پڑا لیولی رکھتے تھے وہ اینرڈیٹک رکھتے تھے بس لگے ہم تحسین ہو رہی تھی تو ہم سوچے تھے بکوز ابھی اپنے ایدی صاحب کا جنازہ ہوا تھا تو ہم وہاں دیکھنے گئے ساتھ پوری تین تھی اور وہاں پتا چلا کہ وہاں میکچس ہو رہے تھے لیکن کرکٹ بورڈ نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ آجائیں ہم دو کھنٹی بھی بند کر لیں اور یہاں آپ کر لیں تو میں بڑا کنونس تھا کہ ادھر کر لیں اسی ازار ایک لاک آدمی ہاں آ جاتا تو جو وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے ایک صاحب کا فون اس نے بلا ہوا ہے یہ نیشنل سیڈیو میں کیا کر رہے ہیں یہ پورا نہیں ہونے لگا تو میں نے کہا اچھا پہ لوگوں کے فون آتے تے پوری دنیا سے کہ ہم آرہے ہیں اتنے لوگ آرہے ہیں اتنے لوگ آرہے ہیں تو, پھر ایک بنایا ہے پھر اپنا پھرگرام بنایا ہے کہ اس میں مٹی اور پلات تو بڑا تھا لیکن اب پھر جو گورنمنٹ تھی اس کا خیال تھا کہ آپ اس کو کر لیں یہ جو نشتر پاک ہے اور باقی اس کا بھی خیال تھا کچھ کا خیال تھا داراللوم میں کر لیں دو ڈھائی لاک آدمی آجاتا ہے ترقید عثمانی صاحب تو کہہ رہے تھا بلکیدر ہی کریں تو میں کہا تھا ترقید صاحب یہ جگہ چھوٹی پڑ جائی ہے اور نے کہا نہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ چھوٹی پڑ جائی ہے وہ ہماری نظر کی پڑ گی اس پلات پر وہ ایک ساتھ بیالی سیکڑ کا پلات ہے تو پھر وہاں پر وہاں گیا اب جب پلات دیکھنے گئے اتنی اتنی مٹی وہاں نماز کیسے پڑیں گے کھڑے کیسے ہوں گے پھر مولا صاحب نے کہا کہ بیان ہونا مولا صاحب کو بیان ہونا اور پورا ساونڈ سسٹم بیالی سیکڑ میں رینج کرنے گئے وہ کچھ اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ کراچی میں جس کو بولا وہ باؤزر لے کے آگے کچھ ساٹھ باؤزر پڑے پانی سو بیٹھا ہے اب اتنی دریاں کہاں سے لائیں وہ اوبرنائیڈ رینج ہوئی ہیں ہر کسی نے دکان کھولی وہ دریاں لگی ہیں وہاں پر آگے حجیر معاملہ ہوا ہے اور وہ پھر اوبرنائیڈ 24 آرز میں وہ جگہ جنازی کے لئے تیار کی تو وہاں کوئی کپیسٹی تھی تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ وہاں کامڈیٹ کر سکتے ابھی میں وہ وقت بات کر رہا ہوں جب ہم وہ اسلام آر میں تھے اور اب یہ پیچھے رینجمنٹ ہو رہا ہے جی 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 اور ہم نے باڈی اور ہم نے باڈی اور ہم نے باڈی اور تو بس یہ تھا اور پھر ایک پرابلم ہی آرہی تھی کہ اب یہ تھوڑا اندر تھا خیمان اتحاد سے اور اب کچھ لوگوں کا گرمنٹ میں خیال تھا کہ اس کو آپ جگہ کو تھوڑا کارڈن آف کریں تاکہ بھی بھی آئی تی رہا سکیں گے تو میں نے اس سے کہا دیکھو یار کارڈن آف نہیں ہوگا پاکستان کا ہر آدمی جنید بھائی کا بھائی ہے جو سمجھتا ہے جس نے آنا اسی میں آئے گا جس نے آنا اسی میں آئے گا جس نے آنا ادھر آیا کوئی کارڈن آف نہیں تو ہم نے کارڈن آف نہیں کیا اور الحمدللہ بہت کپیسٹی میں جب فیل ہو گیا جی آپ دیکھیں کہ وہ پلوٹ سے لے کے نا جو مین روڈ ہے اتحاد دو کلومیٹر کا ایریا ہے ہمیں چیپا صاحب نے اپنی امبلنسز دیم تھی جو لوگوں وہاں سے لے کے پلوٹ پر لے کے آتی ہیں پورا ایک نظام چل رہا تھا بلکل وہ پلوٹ میں جگہ تو تھی نہیں تو لوگ گاڑیاں آگے تک دو کلومیٹر تک گاڑیاں پاک پلوٹ وہ سکھل اور وہ گاڑیوں میں پھر لوگ ساتھ کھڑے ہوکے انہوں نے پھر نمازی چنازہ مہاں پر پڑی گی مہارکاری جنسل تو ایک امیزن قسم کا تاہت کے نظر لوگی لوگ تھے ماشا اللہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر نیشنل سٹیڈیوم ہوتا ہے لوگ رسیاں توڑ کے انتظام کیا ہوئے تھا بھاگتے ہوئے امبلنس کے پاس میری گاڑی بلکل اس کے پیچھے تھی اور ہم میں گاڑی سے ہوتا رہا ہوں اور میں واپس گاڑیاں بیٹھ گیاں میں نے کہا پتہ نہیں یہ بلکل ہی اس طرح آرہے تھے اور سب امبلنس کے اکرارس اور یہ اور وہ میں نے کہا پتہ نہیں اس میں سٹیمپیڈ ہی نہ ہو جائے اور پھر جب ہم جنید بھائی کو پمس سے لے کے جا رہے تھے اے فوس کے بیس کے وہاں پہلا جنازہ ہوا تھا وہاں پہلا جنازہ ہوا اور ہم پوری زیرو پوائنٹ سے وہ پورا اے پورٹ کی طرف ہم جا رہے تھے ایک سائیڈ بند تھی اور یہ سائیڈ کھولی تھی جیسے سے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ جنید کی امبلنس جا رہے تھے تو لوگ گاڑی سے باہر نکل کے یہ راستے کا آئیلند ہے وہ اسے ہاتھ ہلا رہا وہ اسے ہاتھ ہلا رہا میں آپ کو وہ جدا میں آپ کو وہ سما بتا نہیں سا اور پوری روڈ پہ کہ ہم اس طرف سے ہمارا ایک konvoy جا رہا تھا پوری آئیلند پہ لوگ کھڑے پہ ہاتھ ہلا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میں نے ایک عجیب سما دیکھا مجھے نہیں ایڈیا تھا کہ جنید بھائی کا اس طرح سے لوگوں میں کی محبت کی محبت کی امی اور بہن کو کیسے سبھالا تینوں بچوں میں سے کس نے سپورٹ سب سے زیادہ کس نے سپرانی اور بہن کو دیکھا سب نے ملک کیا اور یہ مطلب ایسی چیز تو ہے کہ آپ 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 اپنا پر ہوئے جتنا کس نے ایک دوسرے کو سب نے ایک دوسرے کو سن رہا ہے ایک سب مجھے اللہ میں نے ایک دوسری کو تلاسا دیا تھا کبھی ایک دوسری دے گرے لگتا تھا ہاں جب دیمارہ جب مجھے اللہ جس برہی سب مجھے اللہ مجھے اللہ جس برہی اور امت کے ساتھ انہوں نے کیا میں سمجھنا بہت کام کوئی سایہا اچھا میں جاہاں جاہاں جانے سے پہلے جو یہ تینوں جو بریو بیٹے یہاں بیٹھے ہیں ان کی ماں سے میں ملاقات تو نہیں کر سکتی آبیسلی آن سکرین وہ کبھی بھی نہیں آئیں گی لیکن میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں ان کی جو سوالات ہیں میرے ان کے جوابات میں ان سے چاہتی ہوں تو یہ ایک پرچہ ہے جو امی کو پہنچا ہو اور اس کے جوابات ان سے لگ کے لاؤ اگلے سیکنڈ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں جو نیت بھائی کی بات ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں پرشتو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو پرشتو کہ خادم تمہارا سعیدہ لے کے چلے تھے وہ نہ رکے گا جو خواب تم نے بیکھا تھا بابا بابا سچ ہو کے رہے گا میرے بابا کیارے بابا ویلکم باک بورنگ پاکستان آج ہم موجود ہیں جنید بھائی کے گھر پہ ایک سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھے ہوئے مگر ہم انہیں یہاں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے میں نے ایک پرچہ بھیجا تھا جنید جمشید بھائی کی بائیت کے پاس ان کے بڑے بیٹے لے کر گئے اور میرے کیا ہوئے سوالوں کی ڈیریکٹ جواب آنے مطلب لائک ٹو دو پوائنٹ بات پہلا سوال میں نے کیا تھا تو انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے مجھے بہترین بیگمات اکثر جب ہوتی سامنے تو چھوڑی بہت برائی کر دیتا امی نے لکھ کر بھیج دیا بہترین لیکن میں بیٹوں سے پوچھوں گی کبھی اس چیز میں ابو کچھ کمی کر رہے ہیں اس چیز میں جاتی کر رہے ہیں ایس بیٹا ایسا کچھ نہیں امبابا کے ایسا ریلیشن چھتی ہاں دوستوں والا تھا یا نکھرے اٹھانے والا شوہر نکھرے اٹھاتا ہے بیوی کے کبھی بیوی نکھرے اٹھاتی شوہر کے ایسا ہی تھا ابو جو تھے وہ سارے اممہ کے نکھے اٹھاتا تھا اچھا اس ٹائپ کا دوسر سوال میں نے ان سے پوچھا کس بات پر تھوڑا زیادہ ناغوار مدب ان کو کونسی بات زیادہ ناغوار گزرتی تھی تو انہوں نے جواب دیا اگر بچے نماز نہیں پڑے کونسا بیٹا لادلا تھا تو انہوں نے جواب دیا ہے اپنی اپنی جگہ ساں ایسا تھا ایسا تھا ایک تو کوئی ہونا چاہیتا بچے ناراض بھی تو ہو جاتے لڑائیاں لڑائیاں صورت کرانے میں کون آگے ہوتا می یا اببو تم لوگ کی لڑائیاں ہم لڑتے رہی ہیں ایسا کہتا ہوں ہم بہنیں آپ سے بالنوچ کے لڑائی کرتے تھے ہم بہنیں نہیں لڑائی ہوتی نہیں کبھی تو ہوئی ہوگی لڑائیاں اببا نے انہوں نے کافی بھائی کبھی نہیں لڑنا چاہی تم لوگ بہن کو تنگ نہیں کرتے تھے مل کے تینوں بھائی تو ایک ساتھ جماع ہم بھائی کبھی ہم بھائی کبھی ہم بھائی کبھی اچھا تیسر سوال میں نے پوچھا آپ کے لئے اس گفت یعنی کہ آپ کی امی کے لئے گفت میں کیا لاتے تھے تو انہوں نے جواب دیا پرفیوم اور جولری شاپ پرفیوم جولری اور موبائل اچھا امی کے لئے تو یہ آگے پرفیوم اور جولری تم لوگ لئے کیا کیا گفت ہو تھے فرمایشی پروگرام فرمایشی پروگرام ابھی 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 اس 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 بل بھی ہوں لیکن آپ کو بڑا تیار ہیں تو مجھے کہتے ہیں نے 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 مجھ سب بچوں سے تیار ہے لیکن بیٹا یہ بلی ہے بلی ہے تو یہ زارہ yes because her first daughter and دو بیٹی تھے ماشاءاللہ جنوہی کے پیز زارو پیدا ہوئی پہلی پہلی اولاد ہوتی بھی پہلی دفعہ باپ بننا تو موکتی کشی ایک لگ میری والدہ کو شوق تھا دھر میں بہت دیکوریشن بڑی تھی دیکھیں کرسٹل یہ ہے توڑے ہوں توڑے اس کو کی ٹیبل پہ چھوڑ دو یہ بھی واز واز تمہیں نہیں ملے گا میری والدہ ہم بڑے ہراان ہوتے تھے لیکن امی اس کو نہیں روکتی اب نظر آرہا ہی اس کا جانے لگا ہے ہاتھ ابھی جانے لگا ہے ہاتھ میرے جو سن ہے پورے کا پورا بیٹا تم نے اس کرسٹل شاپ کو کرسٹل کا سکریپ یار اس سب پیارا سوال میں نے کیا بابی سے میں نے کہا صفائی پسند تھی یا چیزیں پہلاتے تھی تو انہوں نے صاف لکھ کے بھیجیا پہلانے والے تھی پہلانے والے تھی پہلانے والے تھی میں چیزیں رکھ کے میں نے انہوں نے بڑا سگھڑ پایا میں نے انہوں نے لندن میں جب گھر گیا تو انہوں نے ایسا کھانا پروسہ کھانا لے کیا میں نے انہوں نے پہلانے والے تھی پہلانے والے پہلانے والے پہلانے والے میں نے ان سوال کیا اور ہمیں یہ نسیت بھی کرکے گئے کہ جتنا دوگ یہ اتنا واپس آئے گا یہ اللہ کے ساتھ ایک سوڈا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دوگ ہے تو ڈبل 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 ہو کر واپس آئے گا تو ہمیں بھی نسیت ہے پہلانے والے پہلانے والے پہلانے والے پہلانے والے میں نے یہ کہا ہوں کہ جنوائی رسک کے معاملے میں بھی نیاس تو یہ غلق بات نہیں ہے یہ to the core میں جو کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح ہے کچھ نہیں پتا کہاں سے آرہا ہے کچھ نہیں پتا کہاں سے آرہا ہے چلتا جا رہا ہے ماشر ماشر میں نے سوال کہ جب آپ غصے میں ہوتی تھی تو خیاں ریاکشن دیتے تھے تو تنا cute جواب آیا کہ جنید بھائی ایک سٹار رہ چکے ہیں اس طرف بھی آئے بدل دیا تب بھی وہ لوگوں میں اتنے ہی مشہور تھے ان کا ایک تھا اسٹارڈم ختم نہیں ہوا تو لکھا ہے بھابی نے کہ مناتے تھے مناتے تھے ہمی کو جب گھر آتے تھے تو کیا ایکٹیوریز ہوتی تھی تو انہوں نے جواب دیا ہے بھابی نے کہ سب کے ساتھ تائم گزارہ کرتے ہیں اچھے تم لوگ کے پاس وہ ہوتا تھا کہ سب ایک کمرے میں بیٹھ گئے سب ایک ساتھ بیٹھ گئے اس نے فیس بک بتایا ہے اس کے فیس ٹائم پہ تھی تصویریں تو وہ تصویروں کے سامان بھی دو آئے گا ہاں بھابی بھابی اس کے لئے بھابی جنید بھائی اب 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 آپ کیا کریں گے بیوٹی کریم لگا ہے ہم ان کو دے رہا ہے جب میں میں امید ہے کہ ایسر ہوگا جن کو ضرورت ہی نہیں زائر اچھے اچھے کبھی نراز ہو جاتے تھے تو مناتی کیسے تھی ہے میں نے بھابی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کبھی نراز ہی نہیں ہوئے تم لوگ سے بھی نراز نہیں ہوئے اچھے کبھی آپ کے ساتھ نراز ہوئے یہ کیا یہ کیسے انسان جیس سکتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ایک سیکنڈ دل ہو جائے انبیلیبل بات ہے اور میرا آپ بھوست ہیں آپ بہتر سمجھنے کہ پانچ سال آپ ریگولر ایک بندے کے ساتھ نشریات کر رہے ہو جو کہ دن میں ایوریج بارہ گھنٹے ہو تو بڑا یہ نیر ٹو ہم پوسیبل ہوتا ہے کسی بات پر ہزرہ سی خٹ پڑ بھی نہ ہو ان کیا پرسنیلیٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ میرے پرسنلیٹی کا نمبر سیب نہیں تھا شمیلہ یا جریت جمشید اللہ نے کیا عزت اور مرتبہ کیا تاریخ ہے ایک مسیج کیا اندازہ نمبر تا دیکھا ہی نہیں ریپلائی نہیں کیا پھر دوسرا ایک آرڈیون اوٹ کوئی دیڑھ دو تین مہینے کے اس میں اس شخص نے ایگو یا انار نام کا معاملہ نہیں تھا کہ یار میں نے ایک مسیج کیا اس نے ریپلائی وہ اب جو بات وہ کہنے کی وہ کرتے جا رہے تھے وہ آرڈیون آجاتا تھا پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ بات کہنے کیا وہ جنیل بھائک کر ہے تو کبھی انہوں نے گلا نہیں کیا اس بات پہ کوئی شکوہ دیا یا کسی سے نہیں کہلوائے وہ بات کہنے ہوتے ہیں وہ بات کہنے ہوتے ہیں کیا سمجھ رہا ہے خود کو کچھ کچھ بھی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ایک بڑا آجی باتیں بیلکور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں یہی ساری چیزیں ان کے ساتھ رہتے ہیں جو نہیں رہتے تھے سب کے لئے ایک محبت تھی ان کے لئے اسی طریقے سے پانچ سال ہم نے ہماری دائرہ نشریات کا جو رنگ ہے مذہبی رنگ ہوتا ہے اور آن کیمرہ تو چھوڑ دیجئے آف کیمرہ بھی کبھی پانچ سالوں میں پانچ منٹ نہیں ہوا ہوگا ایسا پانچ سیکنڈ نہیں ہوا ہوگا کہ جب انہوں نے کسی سکول یا کسی سیکٹ کے حوالے سے کوئی ایک بات کیوں یا انہوں نے پانچ سیکنڈ بھی یہ نہیں ہوا ہوگا چٹ کھارے کیسے آئیں گے لیکن یا پانچ سیکنڈ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے یا میرے سامنے کسی اور کو ہم تو یہ سیکٹ کے چکرنے پڑ جاتے ہیں تو اپنے سکول آف کی طرف لانے کی کوشش کی ہو نہیں ہمیشہ دریجئے کہ آپ اچھا مسلمان ہونے ہیں میں نے ان کے مجھ سے یہ فرقوں کے نام نہیں سنے مسلمان کا نام سنے ہیں آف کیمرہ بھی یہ بہت بڑی بات ہے میں نے بھابی سے پوچھا کہ آپ سے فرمائش کیا کرتے تھے اچھا تیار ہونے کی یا کھانا پکانے کی یا باہر گھومنے جانے کی تو بھابی نے کہا اچھا تیار ہونے کی یہ وہ ساری نشانے آئیں اچھے حضبن کو پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ باپ بھی بہت اچھے تھے حضبن بھی بہت اچھے تھے انسان بہت اچھے تھے پھر میں نے پوچھا بھابی سے کہ کہ کہاں جانے کے شوق نہیں تھے انہوں نے جواب میں لکھا ہے مسجد ماشاءاللہ کونسی بات جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آتی ہے تو بھابی نے کہا ہے ساری باتیں آتا ہوں پھر میں نے پوچھا نکلنے سے پہلے جب وہ آخری بار جب بجا رہے تھے تبلیغ پر اور آخری بار آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا تو بہت تیاری بات ہے اور خوبی ہو رہا ہے مجھے پڑھتی ہے کہ کہا تھا کہ جب میں آؤں گا واپس پھر ہم ہم چھٹی پہ چلیں گے سب اکھٹے گھومنے یہ چیز ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے ہو کیا جاتا ہے تم لوگوں سے آخری بات یاد ہے کیا ہوئی تھی بھائی امی سے یہ کہ کر گئے نہیں چھٹی کا پہن بن لاتا اور تم سے کوئی بات کہ کر گئے تھی کچھ ایسا یاد ہے انسان کو کبھی کبھار یاد بھی نہیں آتا چھترا جا رہے تھا تو میرے سے ملاقات ہی تھی میں آفیس پہ تھا جویریہ سلاسٹ میری وائیب سے ملاقات ہی تھی اس کو خدا آفیس کیا تھا جانے سے پہلے تو میری تو ان سے ملاقات ہی تھی لیکن اس سے پریویس رات میں ان کے ساتھ تھا رات کو میں بس لیٹ نائٹ میں ان کے پاس سلا گیا تھا اور ایسی ان سے جب لگانے کام کے بارے میں ہمیں باتیں کی تھی بسیل ہی وہی تھا میری آخری وہی تھی تو انہوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک آئیڈیا جو تھا میں نے ان کو پیچھ گیا تھا جو ہم لوگ سوچ رہے تھے یہ آئیڈیا جزا کے لئے لائیں گے تو وہ میں ان کے ساتھ پیچھ کرنے کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوتا بس وہ ہوتا ہے انسان کو نہیں پتا ہوتا کب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا خواب میں آتے ہیں ابو کبھی خواب میں آئیں آپ سب سے سوالتے ہیں میں آئی تھی دیمید آتے ہیں آہا تیمور کے خواب میں دین دن اچھے کہاں بات ہے جب تم پریشان ہوتے ہو زیادہ یا بہت خوش ہوتے ہو کس وقت تم ان کو خواب میں دیکھتے ہو تیمور یہ رمضان سے پہلے مجھے آئے تھا رمضان کی ترانسمیشن سے پہلے ایک خواب آئے خود بھی خود بھی خود بھی خود کیا کرنا ہے فرس ٹائم مجھے خود نہیں پتا تھا تو بیسی دی خواب میں یہی تھا کہ میں گھر سے نکلا ہوں گاڑی بیٹھا ہوں تو ابا گاڑی ڈرائیف کریں میں ابا کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں تو میں نے ریلائی سے ٹی شرٹ اور شورٹس میں تھا تو میں نے کہا ابا ایک سنت میں بس چینج کر کر آتا ہوں تو ان نے بولا کہ تیمور تمہیں ضرورت نہیں ہے جو تم ہو تم ویسے ہی رہو یہ ایک خواب تھا دوسرا اس طرح کا تھا کہ آپ کہاں تھے تو کہ میں ہی ہی تھا کہیں گیا نہیں ہوں لیکن اب میں لوگ کے سامنے نہیں آسا تھا لیکن پورا سلسلہ ہو چکا ہے تو بس وہ اسی سیکنڈ نکلے میں ان کے پیچھے جا رہا تھا بات وہ سپیڈ میں نکل گا میں پیچھے رہ گیا اور تیسرا بھی کچھ اس طرح similar ہی تھا کہ وہ آئے کہ میں پیچھ فرنسل کرنا چاہ رہا ہوں اور بس میں میں کہوں کہ ان کو میں بھی نظروں سے نہیں رہا ہوں کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے ہاں آپ لوگوں نے تو بھی خواب نہیں کہا بسیم آپ نے خواب میں نہیں یہ بہت عجیب سا سین اس طرح ہو جاتا تھا رمضان ٹرمیشن میں یہ ہوا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ جب اتنی ایک روٹین بڑھنگی تھے پہتر میں میں پہلی رمضان ٹرمیشن میں جا رہا تھا میں walk-in کر رہا تھا تو میرے آگے کوئی اور شاہب تو مجھے ایک سیکنڈ کوئی لگا کہ جاتے میں مجھے رہا ہوں یہ 3-4 مرتبہ جیسے مجھے لگا کہ ابھی میں نے اگلی بات جنید بھائی سے کہہ نہیں ہے کہ آپ تنٹیج یا جب میں نے ان کی سارے سانے کے بعد جب میں نے نات بغیرہ پڑھنا شروع کی تو جتنی ناتیں ہیں ان کی پڑھی بھی ان کی مجھے ادھا ایسا بہت اچھا یاد اور ادھا ایسا تقریباً بالکل یاد نہیں ہے ادھا وہ پڑھتے ہیں تو اکسر یا بہت جنید اگلا جملہ مجھے لگتا تھا کہ وہ وہاں سے آواز آئیں گے ایسا کیا کہیں انسان اللہ تعالی اپنے نیک انسانوں کو جلدی بلا لیتا ہے اپنے پاس ہم یہی کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور ہم جا کے ان کی گھر پہ وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی فیوریٹ تھی جہاں وہ زیادہ وقت اپنا گزارہ سکتے تھے ہم ان کے گھر میں وہ جا نماز جس پہ وہ زیادہ تر نماز پڑھا کرتے تھے وہ تذبیر ان کی فیوریٹ چیزیں جو ان کی گھر کی تھی وہ ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیں ان سے محبت ہے تو وہ جن جن چیزوں سے محبت کرتے تھے جن جن لوگوں سے محبت کرتے تھے وہ یہاں اس چوب پہ موجود ہیں ان کے دل کے قریب بہت ہی زیادہ دل کے قریب لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کا اپنا گھر جہاں پہ اس پہ ہم موجود ہیں آپ سب لوگوں گا کہ آپ نے ہمیں اتنی پرسنل یعنی اپنے گھر میں آنے دیا ہے اور ہم جنید بھائی کے بارے میں باتشیت کر پا رہے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ان کا روم ان کا وہ کورنا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتے ہیں حادثم تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو جنیت جمشید میں کارمنٹس بزنس کیا اور ملبوسات کا برینڈ اپنے نام کا مخفف رکھا دو ہزار دو میں جنیت جمشید میں مولانا تاریخ جمیل سے متاثر ہو کر میوزک کی دنیا کو خیر بات کہا اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے اب دنیا جنیت جمشید کو سنگر نہیں مذہبی سکولر کی حیثیت سے جانتی ہے بلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان اس وقت ہم کھڑے وے ہیں جنیت بھائی کے روم کے اندر اور یہاں ہر کونے میں ان کی یادیں ہیں پلیز تیموی بتاؤ ان کا فیوریٹ کونہ جہاں وہ بیٹھ کے سوچتے تھے اداب ہوتا ہے فیوریٹ ہوتا ہے نہاں کسی کا بلکم بیسکلی ان کی رائٹ سائیڈ جو تھی ان کی بیٹھ سائیڈ تھی اور بیسکلی اس طرف تھی اور یہ بیسکلی ان کی لائبری تھی یہاں سے وہ بک لے کر اس سائیڈ پا جا کے بیٹھتے تھے ان کا لیم بھی وہاں لگ ہوتا تھا پس اس کے نیچے جو ہے وہ کتابیں پر ان کا وہ ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اچھا روز رات کو سونے سے پہلے ریڈنگ مست omboraOn. they were reading masters switched heb off اور زیادہ سپورٹی تھی کہاں آ penal پسند تھی آپ کو بھی نہیں اور تینس کا یہ اس کو کہ کوئی بھی کھی لوں کی کی خوض بھی ان نے ٹینس نیشنل nuestra پاسٹوں یوں میں زندگی میں ان کا انچسٹ اور بھی زیادہ تھا دادہ نسوی رہ چکے تھے تینس اور اببہ کا حجرت بھگر کی ہوتی تھی اور دادی ماب کا então وہ بولتی تھی جادہ جنید بھائی کیوں خون چوسرے بچے گانے کے لئے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی سپورٹس ہے ایسا تھوڑی ہوسا تھا کہ میں جیتنے دوں تو یہ تو ارن کرنا ہوتا ہے اچھا جنید بھائی کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے کہ کپڑے پورے اکرسپی کلف پالے ہوں اس طرح کا شوق تھا ان کو یا سیدھے سادھے اگر ہمیں ان کو اس طریق کر کے پریزنٹ کر کے دے دے تو صحیح ہونا ہوسا تھا تو وہ جیتنے دے تو ہوسا تھا ملنگ ملنگ اچھا وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ کہیں جانے کے لئے تیاری میں دے لگاتے تھے بہت جیسے نکلنا ہے کئی کسی شادي میں جا رہے ہو تم لوگ اکھڑتے ہیں فاملی گیدرین ہے جی ٹائم تو لگتا تھا ہوسا تھا شیشے کے سامنے کتی دے لگاتے تھے شیشے کے سامنے نہیں بس ویسی ان کو جب ہم سب ready ہو جاتے تھے ہوسا تھے کھڑے ہوتے تھے کہ چلنا ہے ہوسا کتو بات ہوتے تھے کہ اب ready ہونا شروع ہوتا ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگ اپنے بہت favourite ہوتے تھے تو بھی شیشے میں کھڑے ہوتے تھے نہیں کہتے تھے میں اپنا favourite ہوتا ہوتا ہے دیکھو تم نے کتا پیادا ہوتا ہے کچھ ایسا کچھ مستی مستی میں بھی نہیں اس طرح تو نہیں اچھا کہ مستی مزاگ کرتے تھے تم لوگوں سے وہ کس طرح کا ہوتا ہے بہت ان کو پسند تھا کہ کوئی بھی سائکیشٹک ریمارک دینا کوئی بھی کسی چیز پہ بھی جو ہے یوں تو مجھے ذہن بھی فور پور یاد نہیں آرہا لیکن کوئی بھی بات ہوتے تھے ان کو سائکیشٹک ریمارک ضرور رہتے تھے کہ جس پہ ہسی اگدم آگا ہے ہم ترے سوچتے تھے کہ یہ بول کے آرہا ہے پھر ہسی آگا ہے بعد میں سمج آتا تھا کس چیز کا ان کو سب سے زیادہ شوق اگر میں پوچھوں تو بہت زیادہ شوق تھا بہت زیادہ شوق تھا جس طرح چاچو نے بتایا سائکلنگ بھی کرتے تھے سوچتے تھے اور جس طرح چاچو نے بتایا کٹ لینے کا اگر جو چیز کرنا ہے پوری اس کو پورا کمپلیٹ کٹ میں کرنا ہے تو سوچتے پورا گئر پورا کرتے تھے ٹرکٹ، ٹنس ان کے اب جبتے یہاں ریکٹ بھی پڑے ہیں بند ہوئے میں ریکٹ پڑے ہیں بند ہوئے میں دکھا دو اس سوچتے ہیں سوچتے ہیں انہوں نے ریکٹس کی Candy انہوں نے امیل پیالی مزی rival پروں گا انہوں نے اس میں کریں گئی ریکٹ influence کم کھانا blades اور ہاتھ سے کھانا زیادہ پسند کرتے یا mix and match ایسا بھی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کبھی کبھی موڑ ہوتا تو وہ ہاتھ سے کی شروع کھانا ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہ ان کی جانماز یہ جانماز اور یہ ان کی تذبیئ جو اممہ استعمال کرتے ہیں یہ بسکلی اس کے یہ ہے کہ یہ ہے لمبی کیونکہ وہ تھے لمبے تھے تو وہ ریگولر جانماز میں نہیں ان کو بہتتے تو یہ تھوڑی ان کی لیے لمبی جانماز تھی جس پہ وہ آرام سے کچھ سکتے تھے یہ باری ان کے لئے سپیشلی ان نے بنوائی تھی بنوائی تھی اچھا سپیشلی جی جی اور تذبی جو ہے وہ اب تمہاری اممی کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کی تذبی اچھا ان کی ایک ہی فیوریٹ تذبی ہوتی تھی کہ ہوتا نا عادت ہو جاتی ایک آپ تذبیئ use کر رہے تو اس کو ہاتھ میں لے مجھے جب تک وہ سوایف کرے وہ مالا ہے ساپ کتاب اچھا ایک ہی پھر وہ عادت میں ہاتھ میں نے اچھا اچھا مجھے جو یاد پڑھتا ہے ان کی ہر جیکٹ میں ہر ان کی ویسکورٹی میں ایک نہ ایک تذبیئ ضرور ہو اچھا ساتھ رکھی ہو وہ شاید جان کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ نیکس ٹائم کی لے کبھی ہاتھ میں نہ لے نکھیں تو ان کی جیکٹ میں سے نکل لائے تم لوگ ان کو توفے دیتے تھے ان کی بردے یا کچھ کوئی ایسی چیز ہو کبھی تم لوگ ان کو اپنا پیار جتانے کی توفے دیتے تھے اس میں پاکت منی سے یہ وہ جو پیچھے پیلو رکھا ہے یہ پیلو یہ ورلس بیسس ڈاڈی اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے بلکہ ایک تاول بھی وہ لے کر آئے تھے ورلس بیسس بابا ہاں ہاں وہ لے کر آئے تو وہ میرے پاس تاہرکارڈ ہے جی جی پرفیوم بغیرہ ان کو شوق تھا خوشبو لگانے کا اتر لگانے بہت زیادہ بہت زیادہ اتر بہت زیادہ کوئی ہے جو ان کا فیوریٹ جو ابھی تک تاہرکار پر ہے بیسکلی یہ تو میرے شاند میں اممہ کی کلیکشن ہے برد یہ اترکات یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر یوز ہو سکتی شوق تو بہت زیادہ تھا کسی اپنے لیے کسی چیز کے لیے کانشوس تھے کہ میرے بال نہ گر جائیں یا کچھ بہتا ہے میں موٹا نہ ہو جاؤں کچھ ایسے موٹا نہ ہو جاؤں فٹ 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 اور ہمیں بھی بولتا تھے کہ فٹ فٹ ہونا بہت ضروری سپورٹسمنٹ ہے اور چاہ کہتے ہیں ائر بیس میں تو یہ سب جب آپ رہ رہ رہے ہوتے تو وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے ہر کوئی وہاں پہ فٹ ہوتا ہے اور اچھا تاریف کرنے والے تھے جیسے ابھی کسی دن آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کی بہن یا امی تو تاریف فارن کر دیتے تھے یا تاریف میں تھوڑے سے کنجوس تھے اممہ کی تو ضرور مجھے یوں اپنا بچوں کا تو کسی کا بھی بہن پھائی ابھی کوئی اچھی شرٹ بہت پہنی ہے سوٹ پہنا ہے تو تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ میں ہم بہت یار ہو کے آئے ہیں اس نے کہتے ہیں کہ ہاں وہ اچھے لگ رہا ہے اللہ سویٹ سویٹ زیادہ آپ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ڈڑھتا ہے بات کرتے ہوئے اور کوئی ایک تھوڑا بلنٹ ہوتا ہے confidently تینوں جو ہیں پھر اس کو تیار کرتے ہیں اچھا بھی تم نے یہ بات کرنی تھا کہ تم نے اببو کے آگے وہ کون سا بچہ تھا جس کو ٹرے میں پیش کیا جاتا تھا تینوں مل کے کس کو پیش کر دیتا کہ یہ اببو سے منوانا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر میں تھا شاید اچھا یہ دونوں ہیں بلکہ تینوں بہن بھائی ان کی طرف سے بھی اپنی بھی کوئی بات کوئی بھی جو بھی جنرل بات کبھی کبھی ہم نہیں بھی منوانتی ہیں اپنی باتیں بچے 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 ہم الٹا ہوتے تھے ہم اببو سے ہی منوانتی تھے اچھا اگر مجھے بھی کچھ ایسی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ پھر اببو تھی کہ اببو آپ بولو کہ یہ ہو جائے اچھا پڑھائی نہیں کیچتے تھے اببو کچھ رافی سرٹیفیگیٹس وغیرہ ان کے جو رکھے ہیں کسی اس کے ہیں ان کو بسکری ان کو ان کو ان کو ان کو بہت سارا عورڈ ملے ہیں وہ ہم نے دکھا سکتا ہے اہا بالکل یہ ہم کی شیل ف لگی بہت چلے جی تو یہ وہ شیل ف ہے جو خاص طور پہ جنید بھائی کی ٹروفیز ان کے شیل وارڈ کے لئے یہ ساری بلکل اور یہ کب سے شروع ہیں یہ وارڈ کب سے جب وہ میزک میں تھے یا اس کے بعد اس کے بعد سے اس کے بعد سے ایتن 2010 وغیرہ 2011 2012 کی ساری اس طرح کر کے ہا شیل ف پوری بھری اچھا اور یہ کس کس لئے ہیں جہاں جہاں وہ پرائیڈ آف پاکستان ہے یا پہ جیسے دیفرین 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 لیکچرز یونیورسٹیز اور یہ فرینڈ آف شیفا یہ کافی ملے ملے سکولز آسپیٹلز یونیورسٹیز سب کی طرح سے پڑھائی میں کیسے تھی یہ بتایا اب مانے کو پڑھائی میں میں سمجھتا ہوں ملے ساری کہ جنین بھائی یہ سب رکھا ہے سیلی کہ never used to keep this تو سکتا ہے ان کی بائیس نے انہوں نے رکھا ہی پڑھائی 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 یہ یہ نہیں رکھائی ہے جہاں کئی ملا کوئی اس طرح عورد ملا اس کو بھی ساتھ بڑھنا اس کو رہا رہا یہ اپنے گھر میں لگا 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 ابھی میں recently کسی پر لہور گیا اور اور ایلیو 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 بہت پرانا دوستا تو ہی توڑ بھی کہ یہ 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 پرگرام سوی جنین بھائی مجھے دیوارت مجھے اپنے گھر پر لگا 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 تو بہت 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 جنین بھائی وہ جنین بھائی بڑھائی میں اچھا دی کیسے والی بچے تھی جو فو بیا نیو جاتے اگزام ہونے والا ہے پڑھائیں پڑھائیں اس طرح کے دی یا یا جنین بھائی وہ مجھے اچھا مجھے میرے میرے مجھے 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 90% بڑھ مجھے اچھا جنین بھائی وہ 80% always وہ وہ بڑھ بڑھ میرے اپکو بہت بڑی ایک شاید آپ کو جنین بھائی کی بارے میں شاید نہ پتا ہو کہ جنین بھائی نے اپنا FSC کیا تھا pre-medicate اچھا pre-engineering شکریہ جی میرے مجھے مجھے کو بڑھ بڑھ اچھا انتو خوش کرنے کے لئے جنین بھائی کا admission ہو گیا آمی medical college میں اچھا پھر انہوں نے جا کے میرے والدہ سے کہا کہ میں رو کرنا چاہتا اور پھر he reverted gave پھر فسی میں پھر انجینیری پھر فسی پھر انجینیری پھر اچھا پھر mechanical انجینیر بنی تو ان کے پاس mechanical انجینیر کی ڈگری بھائی بہت کم لوگ پھر بھائی ان کے پاس اچھا پھر ماشااللہ سے اب انجینیر پھائی کے بعد UET نے جنگیر سپورٹ کمپلیکس ہے اس کا نام چینج کرکے جنگی جنگی جمشید سپورٹ ماشااللہ اچھا کبر دست کبر دست ماشااللہ تو ہاں 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 لیکن وہ کہتے ہیں پڑھائی کبھی رائے گا نہیں جاتا وہ education جنگیر نے لی انہیں اس کو کہیں اور utilize کیا اور پڑھا بندہ پھر نظر آتا ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا اس کا رکھ 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 وہ سب کاؤنج کرتا ہے تو جی ایک چھوٹا سا break لے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کہ Junit بھائی کی personal چیز ان کا روم ہم دیکھ پائے شاید ہم نے کبھی on screen نہیں دیکھا لیکن بہت لوگ سنبھال کے رکھیں گے میں لگتا یوٹیوب پہ جب یہ آج آئے گی ویڈیو جو جنید بھائی کے فان جہاں وہ سویا کرتے تھے جہاں وہ بیٹھا کرتے جہاں 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 نماس پہ وہ عبادت کرتے وہ ساری چیزیں ہمیں جو تذبیر جن کے ہاتھ میں ہر ماروخ مذہبی سکولر جنید جمشید بھی ہاسی کا شکار ہونے پی آئی اے کے بدقسمت تیارے میں سوار تھے جنید جمشید کا سیٹ نمبر ستائیس سی تھا ان کے ساتھ ان کی اہلیا بھی تھی جنید جمشید کے بھائی نے ان کے جہاد میں سوار ہونے تذدیق کی پی آئی اے کی جانب سجاری فیرس میں بھی ان کا نام شامل ہے جائے وقوا سے جنید جمشید کا پرز بھی ملا ہے جس میں ان کی تصفیر موجود ہے جنید جمشید تبلیغ کے لیے چند روز پہلے چترال گئے تھے جنید جمشید نے زمین پر جنت چترال کا ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنی تصفیر لگائی اور لکھا اللہ کے راستے میں دوستوں کے ہمرا اور ہمارے پیچھے برس تھکا ترچمیر کا پہاڑ جنید جمشید چترال سے اسلام آباد جانے کے لیے تیارے میں سوار ہوئے تھے جہاں سے انہیں لاہور جانا تھا میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے اگر جنید پاکستان اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں ایک ایک ایسی نات جو جنید بھائی نے جتنی بھی نات پڑی ہیں وہ سب ان کو یاد کرنے میں ہمیں بہت مدد دیتی لیکن یہ نات جب ہم ہمارے کانوں سب مل کر ایک ساتھ پڑیں ہم لوگ یہ ہماری پہلی نات سب سے پہلا جنید آن یہ دعایہ کا نام آئیے جی سب مل کر اکھٹ میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا اور ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرز ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرز ہے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے میرا غفلت نے ڈوبا دل بدل دے میرا زاہر سور جائے الہی میرا زاہر سور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا جل بدل دے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان 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 اللہ اللہ سبھان اللہ اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان 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 آپ نے جو کر کے دکھایا اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ صرف خوشیاں باٹیں گے صرف محبتیں باٹیں گے کوشش کریں گے لوگوں کو صرف گلے لگائیں دوریاں ختم کریں ماف کرنا سیکھیں اور ایک اچھا شیعہ سنی بریلو دیوبندی بات کی بات ہے سب کے اپنے سیکچ بہت زیادہ قابل اعترام ہے سب سے پہلے اچھا انسان اچھا مسلمان برے انشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں تیمور یوں تو بہت ساری باتیں یاد آتی لیکن ایک رگریٹ جو رہ گئی کہ میں ان سے انف سیکھ نہیں سکا اس کا مجھے مجھے غم رہے گا کہ میں ان سے انف سیکھا نہیں جو بس ان کی ان کی یادیں ان کی میمریز ہیں اسی میں سے سیکھ کر دیکھ کر یاد کر کے اپنے آپ کو بھی ایک اچھا انسان بنا رہی کوشش کرنی ہے میں میں بھی ریسنٹی فادر بنا تو مجھے مجھے تھا کہ یار میں نے ابھی تک کچھ ان سے کچھ سیکھا ہی نہیں انہاف میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں تھی ان سے بس اس بات کے ایک رگریٹ رہ گیا ویسے تو بہت ساری اور بات ہیں جو بہت ساری ان سے کرنے کی ہو کیا ایکرا اب کیا 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 مجھے تو یعنی دیکھیں جو بسیم بھی جو کہہ رہے تھے نا انہوں نے صرف کہتے نہیں تھے ایک تو کہتے کچھ ہم نے نیگریٹیو زندگی میں کسی بھی بارے میں کسی شخص کے بارے میں آج تک بھی برائی کچھ کبھی قطن نے وہ کر کے بھی دکھا رہے تھے عملی طور پر دل دل پاکستان گانے سے لے کے واقعی دل دل پاکستان ثابت کرنے تک اس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے ان کو قدالیں لے کے جھاڑو لے کے اس شہر کی سڑکوں کو سافت کرتے ہیں اور تم جمعہ بھی کرتے تھے سب لوگوں اس کی سیمولک اس کی بہت بہت اہم ہے تو یہ بس ان سے وعدہ ہے کہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی اور اگین جو سیکس والی بات تھی نا ان کے پاس بیٹھ کے وہ ان کی اچھائی کرتے تھے ان کے پاس بیٹھ کے ان کی اچھائی کرتے تھے بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں تو بس اللہ ہم سے تھوڑا سا سہی ان کے صدقے میں کام لے لے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں انشاءاللہ برا بس ان کی محبت ان کی عزت ان کی باتیں وہ کبھی نہیں بلائی جاتی لیکن اتنے سالوں سے ہم بھی کام کرتے ہیں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں رشتے تو بنا لیتے ہیں لیکن رشتوں کو نبھانا کوئی نہیں جانتا جنے بھائی سے میں نے یہ چیز سکھی تھی رشتوں کو کس طرح نہیں باتتے تھے جب وہ ملک سے باہر جاتے تھے تو مجھ سے ضرور بات کرتے تھے تھوڑی سی ہائی ہلو ہوتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا اید پر ان کا میسیج آتا تھا کال آتی تھی تو مجھے بہت ہشی ہوتی تھی کتے سارے لوگ ہیں کوئی نہیں یاد کرتا وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں نے ان کے جیسا بھائی مجھے بہن بنایا اور ثابت کر کے دکھایا اور آج تک وہ نہیں اس دنیا میں تو میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی جد تک میں زندہ ہوں I love you Junait بھائی جی ہمائیو بھائی آپ کے ایک سال بڑے بھائی جن سے اب بہت جگری بھی ہوتی تھے دوستی بھی تھی دکھو میں بتاؤں Junait تو چلا گیا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں Junait کے ساتھ تھے صحیح معنوں میں اس کو اگر پیار کرتے تھے تو ہمیں وہ اچھی چیزیں بنانے کی ضرورت ہے جو Junait یہاں چھوڑ کے چلا گیا اور اس میں خالی فائدہ Junait کا ہے نہیں ہم سب کا فائدہ ہے دیکھو سب سے بڑھ کی چیز جو Junait نے اپنی زندگی گزاری ہے میں دیکھتا ہوں جب اس کی لائف بچپن دیکھتا ہوں میوزک کی لائف دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر جب میں اس کی دین کی لائف دیکھتا ہوں اس کا پیغام اگر میں دیکھوں کہ Junait کی لائف کیا ہے تو Junait کی لائف ٹوٹل جو اب تھی وہ تھی کہ اللہ کو رازی کیسے کرنا ہے یہ اس کی ٹوٹل لائف تھی اور دوسرا اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اللہ کو رازی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو رازی اس کے بندوں کو رازی کرنا ہے اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آنے یہ اس کا ٹوٹل پیغام ہے اس کے اخلاقیات اسی پہ بیس کرتے ہیں Junait یہ ایفٹ کیا کرتا تھا کہ میں اس طرح کے اخلاق کیسے اپنا لوں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائی اخلاقیات اخلاقیات پہ کیا کہتا تھا جو توڑے اس سے جوڑو نفس کو پکڑو نفس کو مارو دیکھونا ابھی اقرام میں کتنی اچھی واضح بتائی کہ میسیجز کیے اور ہمیں کوئی ایک دفع میسیج جواب بھی نہیں دیتے جونیب پرک تھا میں نے کئی دفع کئی دفع بلکے دیکھا کہ جونیب سے کسی نے سختی سے بات کی ہم ساتھ بیٹھے مجھے عجیب سا لگتا تھا میں نے کہا چھوڑ چھوڑ اب وہ علاقے ساتھ مجھ سے ایک سال برا لیکن دکھاتا پورا تھا کہ وہ برا ہوں چھوڑ لیکن مجھے پتا ہے اس کے نفس کو لگا ہے لیکن یہی پیکٹس تھی یہی وہ کہتا تھا کہتا تھا جو تیرا حق مارے اس کو اس کا حق دے پھر مزے دیکھنا ہے اس کے پر یہ میں اس کی ذہن بتا رہا ہوں جونیب کا کہتا تھا کسی کو دو تو کبھی گرن کے نہ دو کبھی گرن کے نہ دو بس یار یہ کر دے تو دیکھ تیرا یہ مٹھی اتنی ہے اللہ کی مٹھی بہت بڑی ہے یہ ذہن بتا رہا ہوں تو یہ جو اس کی اگر کسی کو بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو خالی جنید کی وجہ سے نہیں ہم اپنی ہم سب کی خیر کی وجہ سے ہم کو یہ زندگی اپنانے کی ضرورت ہے ہم کو یہ اخلاقیات اپنانے کی ضرورت ہے پھر دیکھیں کہ ہمارا یہ ہمارا اپنا گھر ہمارا اپنا محلہ ہمارا اپنا شہر ہمارا اپنا ملک اور ہماری یہ امت آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت بنا دے حقیقت تو یہ میرا میسیج اخلاقیات اور معاملات ان کو پکڑ لو بالکل ہم جی کیا کہتے تھے اببو ان کو little one جوال اب دا فاملی اور little one جوال اب دا فاملی یہ کسہ نہیں پوچھا باب جی وہ وہ ضرور بتا ہے سیفی تو بتا ہم سیفی بتا چچو اور ڈیٹ تمہیں کیوں کہتے جوال اببا کا اور چچو بھی کہ ان کا بہت بڑا ایک وہ تھا کہ میں ہفش کر رہوں تو تقریب میں 2-3 years پہلے اببا نے کہا کہ تم ملے اگر کر لو کیا تو مطلب بہت 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 بڑی بہت 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 بڑی اس کے بعد اس کے بعد رہی پست کرنا شروع ہو گیا پھر بارہ پارے ہو گیا تھے پھر اس کے بعد وہ بیچے روک گیا تھا پھر ابھی واپس کرنا ہے انشاءاللہ اور پھر پورا کرنا ہے تو اس لیے اس لیے تمہیں اکارا یہ مرا نگینہ ہے یہ جنید یہ کہتا تھا یہ حدیث ہے کہ ایک حافظ کے ماں باپ کو تاج رکھا جائے اور ستت دشتداروں کی اس کا سفارش قبول کی جائش تو جنید ہم جب کرتے ہیں جویل افتر فائملی کیسے لگایا تو جنید کہتا ہے کہ تیرے میرے اعمال تو ایسے نہیں اس کی پیچھے لگے نکلیں گے تو میں نے کہا ہرے یہ تو ہمارا پھر ہیرا ہے تو جنید کہ تیرے میرے اعمال تو ایسے نہیں اس کی پیچھے لگے نکلنا جویل افتر فائملی کیا کہو گے آخر میں اپنے اببو کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے میں نے یہ بہنی بولا چاہو گا کہ میں نے ہمیں کتی جیلے سے کہا ہی ہیں مجھے پرسل ہی آکے کے بیٹھ صبح صبح آکے بیٹھا دے کمجھے میں کہتا ہے کہ میں بہتا ہی مزا آکستان تو کتی جیلے بتائی ہیں تو ہماری کمجھے میں آجائے کرتے ہیں یہ ایک ایسے عادت تھی اور جو مجھے میں بی بی اس ٹائم پر ہوتا تھا کہ اس وقت ہوتا تھا کہ اببہ آکے فجر پر درازہ مار کے تہمبور اٹھو اس وقت نین کے اندر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اوہ نو یہ وہ اب میں اس کو اتنا زیادہ مس کرتا ہوں کیونکہ وہ جب گھر پہ ہوتے تھے تو سب کو انٹائر ہاؤس کو فجر پہ اٹھاتے تھے ہم اٹھے میں نو تو آکے سپیشلی اٹھاتے تھے تو اس وقت نین میں ہوتا تھا کہ ایک ایک نوک سے ہی چونک پہ ہوتا تھے کہ اببہ کا نوک پتا تھا کہ اببہ کا کیا نوک ہے نہیں لیکن تریلی ایک نوک کافی نہیں ہے اب اب سلسلہ چینج ہو چکے جب سے بیٹی آئی ہے تو اب سے game بیسی ساری چینج ہو چکی ہے اب تو نہیں رہی نہیں ہاں بے آپ کی بات دھری رہ گے میں کہہ رہا کہ جتی باتیں سکھائیں کہ آئے وہ پیک دین وہ ساری مطلب ہم میں امکل کر رہا ہوں ہم سب کو عمل کر سکنا اور جو جو ان کی کام تھے انہیں کرنے تھے ہم سب کو آگے رکھے جائیں آمین جی آپ کیا کہو گے یہی جو سیپ نے کہے میڈل وان ہم سے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں اب تو کیونکہ نہیں ہیں تو ساری اچھی چیزیں ہی کرنا ہے تاکہ ہم سب جو بھی اچھی چیزیں کریں گے ان کو ڈائے ان کو سواب جائے گا ساتھ کیا جا رہے ہیں تو ساری کوشش یہی ہے تبلیغ، نماز، قرآن یہ کریں تاکہ ان کو سواب جائے تو میرا تیاری ہے آگے لے کے چلنا ہے جی جناب یہ تھا مارا آج کا شوق ایک سال ہو گیا جنید بھائی کو ہم سے بچھڑے ہوئے مگر وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ اور ہمیشہ رہیں گے اپنے عمال کی وجہ سے اور جو زندگی انہوں نے جیئے واقعی ایک مثال ہے کہ اتنی سٹارڈم کو چھوڑ کے دیم کی طرف راغب ہو جانا یہاں تک کہ ان کا آخری وقت تھا تب بھی وہ اسی کے سفر پہ دین کو آگے بڑھانے کے سفر پہ روانہ تھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہر کسی کو اس طرح نصیب نہیں ہوتی ہم بات اور جو اللہ تعالی کے پسند دیدہ شخصیت ہوتے ہیں ان کو وہ جلدی بلا لیتے ہیں جنید بھائی بھی ان میں سے ایک تھے ان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہم خواتین بھی کیونکہ ایک ان کی شرط ہوتی تھی کہ جب وہ انٹیو دینے آئیں گے تو اس ہوسٹ نے پورا سر کور ہونا کرنا ہے اور جب وہ میرے شو پہ آئے میں نے جب ان کی یہ خواہش پوری کی تو مجھے اس سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں اپنے میاں کے ساتھ ان کے شو پہ گئی تو انہوں نے میرے میاں کے سامنے میری بہت تعریف مطلب میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ جنید بھائی جیسی شخصیت اتنے بڑے نمازی پریزگار دین کو آگے بڑھانے والے شخص جو ہیں وہ میرے حسبن کے سامنے میری تعریف کریں کہ آپ کی بیوی بہت اچھی ہے انسان ہے شریف عورت ہے تو وہ مجھے ایک چیز ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی ایسے لوگ دنیا میں بہت کب ہوتے ہیں آگ لگانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس طرح پوزیٹیوٹی بھیلانے والے لوگ بہت کم اللہ تعالی جنت میں ایک بہت اعلا مقام جنید بھائی کو دے ہم سب کی دعا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو جنید بھائی کی فانز ہیں وہ سب دعا گو ہیں ان کی فیملی کے لئے ان کے بچے جس طرح جنید بھائی اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے تھے اس طرح انشاءاللہ آپ لوگ اسی مقام پر پہنچیں بہت شکریہ ہمیں اپنے گھر میں بلانے کا اور جنید بھائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں شکریہ ہمیں شکریہ ہمیں شکریہ ہمیں جی جناب تو یہاں آپ سے آپ کو خدافس کریں گے اور ان دی اینڈ میں چاہوں گی ایک نات آپ سنا دے تاکہ جنید بھائی کی یاد پوری این تک کچھ ہم سلام لہی تیری چوکھٹ پہ ڈیرہ بھائی کچھ دی چوکھٹ پہ بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فخر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فخر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں کہاں سے نہ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیا زندگانی کی بھلا سا یہ کبس